نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری ورحلل ارقداتم من لسانی یفقح قولی وجعلی وزیر من اخلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا وعملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ نسا مدنی سورت 24 آیات 176 آیات ترتیب کے اعتبار سے چوتھے اور نزولی اعتبار سے 96 نمبر پر آنے والی سورت نام اس حوالے سے کہ خواتین کے کچھ مسائل کا اور رہنمائی اور احکامات پر مشتمل یہ سورت زمانہ نزول کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو تین ہجری کے انڈ اور اواخر سے لے کر پانچ ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی اور بنیادی طور پر غزوہ احد کے بعد جو مدینہ کے معاشرے میں بہت سی عورتیں بیوہ اور بہت سے بچے یتیم اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ آئیلی اب ان کا فیصلہ ہونا تھا وراست کا کیا ہوگا ان یتیم بچوں کی کفالت کا کیا ہوگا ان کے معاملات کیسے ہوں گے اور پھر یہ کہ جو خواتین اب بیوہ ہیں ان کے نکاح کا معاملہ کیا ہوگا تو بہت سے ایسے احکامات پر مشتمل یہ سورہ نسا نازل کی گئی اگر ہم سورہ نسا کا بنیادی ایک میں آپ کو اس کا ایک خلاصہ سمجھا دوں تو اسلامی معاشرے کے چار مختلف سطحوں پر احکامات دیے گئے ہیں سورہ کا آغاز جو ہے وہ بنیادی طور پر بالکل انسٹرکچر آف تی سوسائٹی جو سب سے اندر والا دائرہ کار ہے گھر کا دائرہ کار اس سے اس کے احکامات کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد گھر سے لے کر آگے معاشرہ معاشرے کے بعد قوم اور پھر ملت امت مسلمہ کی سطح پر بین الاقوامی احکامات تو ہم اندر والے دائرے سے باہر والے دائرے کی طرف موف کریں گے اور ہر سطح کے لیے بڑے خوبصورت اور بہترین احکامات دیے جائیں گے لیکن سورت کو پڑھنے سے پہلے میں ایک بات ضروری ہائلائٹ کرنا چاہوں گی خواتین اسلام کے لیے کہ قرآن میں یہ سورت ان نسان خواتین کے نام پر عورتوں کے نام پر رکھی گئی قرآن میں کوئی سورت مردوں کے نام پر موجود نہیں ہے مسلمانوں اور مسلمان خواتین کو آج بنیادی طور پر اسلام سے خائف اور نعوذ باللہ بدگمان کیا جاتا ہے کہ اس میں مسلمان خواتین دین اسلام میں مسلمان خواتین کے حقوق کو مارا گیا ہے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ان کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے اور اسلام مردوں کی طرف ترجیح اور ان کی لیے آسانیہ پیدا کرنے والا دین ہے اور اس میں عورتوں کے ساتھ زیادتی اور حق تلفی ہے یہ بات سہن نشین کر لیجئے یہ پلے سے باندھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقوق نصوہ کے علم بردار بن کے آئے تھے قرآن کی تعلیمات اسلامی مسلمان خواتین کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہیں اور اسلام حقوق نصوہ کا چاٹر لے کر آیا تھا وہ ماشا جہاں عورتیں خریدی بیچی جاتی تھی کموڈٹی سمجھی جاتی تھی وہ ہر رشتے میں ماں بیخن بیوی بیٹی ہر رشتے میں ان کا درجہ اللہ نے قرآن میں کیسے بڑھا دیا وہ انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھتے رہیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ بات واضح طور پر قرآن پڑھنے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مردوں کو سورہ نسان پڑھا آج اگر ہمارے معاشے میں یا کسی امت کی مسلم معاشے کے اندر خواتین کے حقوق غصب کیے جارے ہیں ان کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جارے ہیں تو خواتین کو مسلم خواتین کو ان کے حقوق دلانے کے لیے گلیوں کوچوں میں نکل کر ومن رائٹس کے نعرے لگانا یا کوئی ایسی ریلیاں لگانا نکالنا یہ طریقہ کار نہیں ہے مسلم خواتین کو ان کے حقوق دلوانے اور ان پر ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کیا جائے اللہ ہمیں ان حکامات کو سمجھنے اور سمجھانے کی بہترین توفیق اطاف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن ناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واخدہ واخدہ وخلق منہا زوجہا وبثا منہما رجالا قسیرا ونساء واتقو اللہ اللذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رکیبا سورہ نساء کی یہ پہلی آیت خطبہ نکاح مسنون خطبہ نکاح کا ایک حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نکاح پر ایک نکاح کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی یہ پہلی آیت کو بھی شامل کر رکھا تھا یہ واضح طور پر بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو خطبہ آپ ہر نکاح کے موقع پر ارشاد فرماتے تھے جس موقع پر دونوں فریقین دونوں گھرانے نئے گھر کے میمار جو ہیں جس موقع پر موجود ہوتے تھے تو ظاہرتاً جو خطبہ وہاں پر دہرایا جاتا تھا اس میں ایک کامیاب خوشحال ازواجی زندگی اور ایک بہترین پر امن خوبصورت گھر کی تعمیر کے بڑے خوبصورت سنہرے اور گولڈن ٹپس اور اصول ہوں گے دیکھا جائے تو سورہ نساء کی اس پہلی آیت میں بھی کامیاب خوشحال زندگی اور خوبصورت اور محبت سے مالا مال لوگو کیا کرو اتقو ربکم تم اپنے رب کا تقویٰ کرو اس آیت میں پہلی آیت میں ان اللہ کانا علیکم رکیبہ اور اتقو اللہ دو دفعہ اللہ کے تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے اگر ہم خطبہ دیکھیں نکاح کا تو اس میں چار دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتقو اللہ اللہ سے ڈرنے اور پرہیسکاری اختیار کرنے کا جو حکم ہے وہ موجود ہے تو گویا یہ یاد رکھیے گا کہ ایک خوبصورت خوشحال ازواجی زندگی اور گھریلو زندگی کے لیے اللہ کا خوف اور خوف خدا ایک بہت اہم جذبہ ہے گھر کے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کا معاشرے اور برادری کا ہمسائیوں کا دوستوں رشتداروں اور آپس میں ایک دوسرے کا نہیں جب اللہ کا تقویٰ ہوگا تب ہی گھرانہ بہترین بہو ایک خاتون جو ہے وہ جب بیوی ہے اگر اس بیوی کے دل میں صرف اور صرف اپنے شوہر کا خوف ہے اور اس کا ڈر ہے اور اس کا تقویٰ ہے تو اس کے معاملات اپنے سسرال والوں کے ساتھ کب تک اچھے ہوں گے جب تک شوہر گھر میں ہے جب تک شوہر گھر میں ہے وہ اپنے ساس اور سسر کے ساتھ بڑی پولائٹلی بات بھی کرے گی امی جان نمی جان اببہ جان اببہ جان کی تسبیح بھی جھپے گی لیکن جو ہی وہ شوہر اپنے گھر سے نکلے گا گیٹ بند ہوگا گاڑی نکلے گی اس کے لہجے اس کے روئیے اس کے انداز اس کی باڈی مومنٹ سب کے اندر اس بیمار ساس یا اس کمزور ضعیف سسر کے حوالے سے روئیہ اور انداز پلکل بدل جائے گا اسی طرح اگر ساس ہے اور اگر ساس صرف اور صرف اپنے بیٹے کا جو کماؤو بیٹا ہے اس گھر کا اگر اس کا تقویٰ رکھتی ہے اور اس کو صرف اپنے شوہر اپنے بیٹے کی ناراضگی کا ڈر ہے تو جدنی دیر بیٹا گھر میں ہے وہ ساس جو ہے اس کو بیٹی بیٹی پیار کرے گی لاد کے ساتھ پکارے گی لیکن جب بیٹا گھر سے نکل جائے گا تو اس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں اور وہ بلان تان تشنے شکوے شکائتوں کا سلسلہ جاری ہوگا معاملات صرف اور صرف تبھی بہتر اور خوبصورت ترین رہتے ہیں جب بیوی کے دل میں اللہ کا شوہر کے دل میں اللہ کا اور سب گھر والوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقویٰ ہوں تو اللہ نے سب سے پہلے کہا اتقو رباکم اور کس رب کا وہ ذات جس نے تمہیں ایک جان نفسیں واحدہ ایک جان سے بنایا یہ کیوں کہا جا رہا ہے اور اس کا ایک خوشحال گھرانے کیلئے اس کا کیا تصور ہے اصل میں اگر آپ دوہرہ لیں خدیث حجت الویدہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا اور سکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں تم سب ایک آدم کی اولاد ہو یہ ہے نفسیں واحدہ اصل میں یہ نفسیں واحدہ ایک آریجن اور ایک سورس کا مطلب وہ دل میں سے ہر قسم کی ذات پات اونچ نیچ رنگ نسل برادری کا تقبر نکال کے گھر کے افراد کے دلوں میں آجزی ڈال دیتی یہ بات یاد رکھئے گا اگر گھر کے افراد کے دلوں میں سے کسی ایک کے دل میں بھی اگر تقبر گھومند اور غرور ہوگا نا تو محبتوں کے رشتے پن اپنے نہیں پائیں گے آنے والی بچی اگر اس کے دل میں تقبر اپنے بارک پر مال کا کہ میرا باپ بہت بڑا سا وڈیرہ ہے بڑا جاگیردار ہے بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے بہت بڑا کوئی حکومت دو دا اقتدار والا ہے تو وہ اور یا اس کو اپنے لانے والے جہیز کا بہت غرہ اور بہت تقبر ہے تو نہ وہ گھلے گی نہ ملے گی نہ رچے گی نہ بسے گی اس کی نند کے ساتھ اس کی دیورانی جٹھانی کے ساتھ وہ اٹھان اور موملاب کا محبت کا انداز قائم نہیں ہوگا سیملیلی اگر لانے والی ساس کے دل میں اپنے کاندان اور اپنی ذات یا اپنی اللہ نے فرمایا کہ یہ تقبر جو ہے وہ نکال دو اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ میاں بیوی کو مرد اور عورت کو زوج کہہ پکارا ہے اور زوج کا مطلب ہے پیر اور یہ بات میرا خیال ہم سبھی جانتے ہیں کہ پیر کے اندر دو باتیں تو یقینی ہیں ایک تو یہ کہ پیر کے اندر دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں مساوی ہوتی ہیں ایک آلہ ایک ادنا ایک کم تر دوسری برتر نہیں ہوتی ہم پلا اور ایک جیسے ہوتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ زوج اور پیر میں دونوں چیزیں اپنی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ میہ بیوی کو یہاں پر زوج کہا گیا ہے تو واضح طور پر یہ یاد رکھی ہے کہ قرآن کی تعلیمات اور رب کی احقامات کے مطابق اسلام میں کوئی جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے مرد اور عورت عورت مرد سے کمتر نہیں ہے مرد جو ہے وہ عالی عورت ادنا نہیں ہے وہ جو بس اوقات مردوں کا جملہ ہوتا ہے تم تو میرے پاؤں کی جوتی ہو یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے عورت اور مرد ہم پلہ ہیں برابر ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں دونوں ایک دوسرے بغیر اپنی زندگی کو مکمل نہیں کر سکتے یہ بات یاد رکھئے گا کہ دونوں ہمپلہ ہیں برابر ہیں مساوی تو ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی خالق اور مالک نے ان کو انٹرنزکلی فرق بنایا فطری طور پر فرق بنایا جسمانی لحاظ سے اکنومک لحاظ سے اور ذینی لحاظ سے اعتبار ان کے جذبات کے لحاظ سے اللہ نے مرد اور عورت کو ٹوٹلی فرق بنایا اور پھر چونکہ فرق بنایا تو ان کے دائرے ان کے فرائز ان کے حقوق بھی فرق فرق بنائے گئے مر چکے اللہ نے اس کو طاقتور اس کو مضبوط اس کو ٹف ہارڈی ریزیلینٹ بنائے اس لئے اس کا دائرہ کار گھر سے باہر جاؤ تم طاقتور اور مضبوط ہو جاؤ گرمی سردی دھوب چھاؤ جاڑے طوفان لوگوں کی تنگ ترش باتوں کو تم جسمانی اور آسابی لحاظ سے مضبوط ہو اس لئے تم برداشت کر سکتے تمہارا دائرہ کار گھر سے باہر ہے جاؤ کماؤ کھاؤ لاؤ پروائیڈ فینڈ فیچ کرو اور ان کے بھی خراجات کو پورا کرو اس کا دائرہ کار اس کے گھر سے باہر ہے عورت نرمو نازک ہے عورت کمزور ہے ٹوٹ کے محبت کرنے والی ہے اس کی گود میں اس کے خات میں اس کے دل میں وہ محبت کا ایک لمس ہے لہذا اس کا دائرہ کار وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بیمار کمزور زیف والد ہیں اس کا دائرہ کار اس کے گھر کے اندر ہے اور دونوں کے دائرہ کار الگ ہونے کی وجہ سے ان کے حقوق فرز ہیں ان کے فرائض فرق ہیں اور یہ بات تو پلے سے باندھ گیا جھٹیے گا کہ مسلمان گھرانے کے اندر حقوق و فرائض کی کوئی جنگ نہیں ہے کوئی چھینہ جھپٹی نہیں ہے مسلمان گھرانا لڑائی کا اکھاڑا لکھائے لڑائی کا میدان اور کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے کہ وہاں پہ اپنے حقوق کو چھینہ جھپٹی ہو رہی کیا ہے مسلمان گھرانے میں دونوں اللہ کا تقوی کر کے مالک یوم الدین کے سامنے حاضری کا خوف کر کے دونوں لگے میں جتے میں اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کیونکہ فرائض کی عدم ادا ایگی میں اللہ کے حضور سوال ہے دونوں اپنے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں لیکن حقوق کے مارے میں چینہ جھپٹی کے بجائے حقوق کی کمی اور کتاہی کو اللہ سبحانہ تعالی کے حوالے وہ جو عادل ہے اس کے حوالے چھوڑ دیتے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ میرا رب بہت عطل کرنے وال اگر دنیا میں کسی نے کسی دوسرے کے حقوق کی کمی کی ادایگی کی تو میرا رب قیامت کے دن اس کے حقوق اس شان سے ادا کرے گا کہ وہ لوگ جن کے دنیا میں جب حق پورے نہیں ہوتے تھے وہ روتے تھے وہ قیامت کے دن جب اللہ ان کو حق دے گا تو وہ روئیں گے کہ کاش ہمارے دنیا میں کوئی حق دیئے ہی نہ چاہتے تو یہ مسلمان گھرانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا بنائے اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورت پھیلا دی اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کا تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے اور غرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرخیز کرو گویا رحم کے رشتوں کی اہمیت اور رحم کے رشتوں کو جوڑنا یہ بھی خوبصورت خوشحال زندگی کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے یقین جانو اللہ تم پر نگران ہے یتیموں کے مال ان کو واپس دے دو اچھے مال کو برے مال سے بدل کے کھانا جاؤ اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھانا جاؤ کیوں کیونکہ یہ کیا ہے انہو بے شک وہ کیا یتیم دو جگہ کبیرہ گناہ کو کبیرہ گناہ کہہ کر ناؤنس کی ایک تو قتل اولاد کو اللہ نے فرمایا اور یہاں پہ یتیم کے مال کو ہوبن کبیرہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا یا چار لوگ ہیں جن کو جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے تو ان چار وں لگے مرد جس کی زیر کفالت یا جو گارڈین ہوتا تھا ایک بچی اگر وہ بچی یتیم بچی جب وہ جوان اور بالغ ہوتی تھی اگر اس گارڈین کو اس کا حسن پسند آتا تھا اور اس کو اچھی لگتی تھی تو وہ جبرن اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا اس کی مرضی اور اس کی رائے کے خلاف یا برخلاف بھی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا اور اس کے دو مقاصد ہوتے تھے ایک تو اس کو اپنے نکاح ملانا اور دوسری بات یہ کہ اس کے مال کو بھی اپنے قبضے میں رکھنا لیکن اگر اس کو اس کا حسن پسند نہیں آتا تھا تو پھر وہ نہ خود اس کے ساتھ نکاح کرتا تھا اور نہ اس کو کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے دیتا تھا کس لیے کہ اس کو یہ فکر ہوتی تھی کہ اگر کسی اور کے ساتھ نکاح ہوگا تو وہ آئینے والا اس کا شوخر مال اس کو مانگے گا اور اس کو مال دینا پڑے گا یتیموں کے ساتھ اگر تم بے انصافی سے ڈڑتے ہو تو کیا کرو جو اچھی لگیں ان کو چھوڑ دو اور اس کے علاوہ جو تمہیں عورتوں میں سے اچھی لگیں ان کے ساتھ نکاح کر قرآن کی یہ آیت اس آیت سے نکاح میں پسند کا جواز زوجین کے لیے پسند کا جواز اور اختیار جو ہے وہ اس سے واضح ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بہت سٹانچ اور بہت کٹر سا دین ہے اور اس میں بہت تشدد اور سختی اور بہت اولڈ فیشن دین ہے آپ دیکھ لیجئے اسلام نہ اولڈ فیشن ہے نہ آپسلیٹ ہے بلکہ دیکھیں تو فریقین کی رضا مندی اور اجاب قبول بھی کیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے اور پسند اور اس کا اختیار دیا جائے لیکن آگے چلنے سے پہلے میں پسند کا طریقہ جو ہے وہ حیاء کے دائرے کے اندر ضروری بتاتی چلوں کہ پسند کا طریقہ کیا ہے میل جول کر کے آپس کی ملاقات اور گھومنے پھرنے سے پسند کرنے کا طریقہ یہ شریعت کا انداز نہیں ہے نہ محرم کے ساتھ تو مسلمان عورت اور مرد کی ملاقات کا کوئی تصوری شریعت میں موجود نہیں پسند کا طریقہ یہ کہ دونوں گھرانے پہلے آپس میں ملیں اور اگر ان کو اپنی سارے فیکٹرز چیزیں سوٹبل لگیں اور پسند آئیں اور موضوع اور مناسب لگیں تو لڑکے کی جو ماں اور بہن نے بچی کو دیکھ لیں اور لڑکی کے جو والد اور بھائی ہیں وہ لڑکے کو دیکھ لیں اور جب سب سوٹبل فیکٹرز لگتے ہیں سب اہم اہم لگتی ہے اور ضروریات پوری ہوتی نظر آتی ہیں تو بس پھر اس کے بعد ان دونوں فریقین کو لڑکے اور لڑکی کو آپس میں ملا کر اور پھر ان کی رضا مندی جو ہے ظاہر خلوت میں نہیں اپنے رشتہداروں کی موجودگی میں ان کو ملا کر ان کی پسند اس کو معلوم کر لیا جائے اللہ نے فرما کہ پھر تم نکاح کیسے کرو دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو یہ تعدد ازواج کا حکم ہے کہا تو اس کو تعدد ازواج کا حکم جاتا ہے لیکن حقیقت میں میں بتاؤ کہ اس دور میں یہ تہدید ازواج کا حکم تھا حد لگا دی گئی تھی بکہ اس دور میں مکہ کے معاشرے کے اندر بہت کسرت سے نکاح کی جاتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت غیلان بن نبی سلمہ کی نو یا دس ازواج تھی اور حضرت عمیر اسدی رضی اللہ ان کی چھے سے ساتھ بیویاں تھی تو اس حکم قرآن میں اتنے طویل موضوع کی حکمت کو سمجھانے پر اتنا وقت نہیں رکھتی ہوں انشاءاللہ اگر آپ کبھی چاہیں گے تو اس کو ایک الگ لیکچر کی شکل میں اور ویسے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پر تعدد اسباج کی حکمت پر ایک بہت طویل لیکچر بہر کیف موجود ہے لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتاتی جاؤں کہ بار بار ہم قرآن میں اللہ کی صف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ حکیم ہے تو اللہ اور یہ اللہ کا کلام قرآن الحکیم ہے اللہ کے اس حکمت والے کلام میں اس حکیم رب کے احقامات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو وہ ہماری ناکس لک لی ہے اللہ کے احقامات ہمیشہ حکمت سے لبریز خزانے ہیں اور یہ بھی بتاتی چلو کہ قرآن کے احقامات صرف بسا اوقات کچھ افراد اور انڈویجولز کے لیے نہیں اجتماعی مقاصد حکم خداوندی نہیں ہے یہ فریضہ دین نہیں ہے اور اس کو سنت معقدہ سمجھ کے اپنانا ضروری نہیں ہے یہ چھوٹ ہے یہ لچک ہے مجبوری کی خالت میں اور اس چھوٹ اور لچک کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے مشروط کر دیا اللہ تعالیل فواخد کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تم ایک سے زیادہ خواتین کے ساتھ نکاح کرتے ہو اور تم پر شرط ہے کہ ان کے ساتھ عدل کرو اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے فواخد پھر تم اس شرط سے اور اس لچک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے گویا یہ ایک لچک اور جھوٹ ہے جس کو سختی سے عدل کی شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے اور عدل کیا ہے عدل دونوں بیویوں کے درمیان دنیاوی معاملات میں ٹوٹل ایک والیٹی جس قسم کے گھر میں ایک کو رکھتا ہے اس ہی دوسری کو رکھا جائے گا جو اخراجات نان نفقہ باری توجہ جہاں ایک کے بچے پڑھتے ہیں وہیں اسی قسم کے ادارے میں دوسری کے بچے پڑھیں گے جو کھانا پینا لباس کی ایک کی ہے وہ ہی دوسری کی بھی ہوگی یہ مکمل عدل ہے جس کو مشروط کیا گیا ہے اور حدیث نے تنبیہ کر دی ہے کہ وہ شخص جو ایک سے اس کا نیچے والا دھڑ ہو گئی نہیں اور یہ پھر یہ کہ وہ مفلوج ہو گا پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے کریں ہیں بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ کرین سواب ہے اور عورتوں کے مہر خوش دیلی کے ساتھ فرض جانتے تصر آپ دیکھ لیجئے سب سے پہلے اجاب و قبول اور فریقین کی رضا مندی یہ دونوں کی اجازت اور پسند کا خیال ہے پھر اس کے بعد ولی کی رضا مندی جو پیچھے ہم بات کر چکے ہیں لا نکاح الا بھی ولی ولی کی رضا مندی کے بعد گواہوں کی موجود کی خطبہ اپنے کرابتداروں اور اپنے رشتداروں کو اپنی خوشی میں شامل کرنے کا طریقہ پوشیدہ نکاح کا تصور شریعت میں موجود نہیں ہے ہاں بیوی پچھلی بیوی سے اجازت لینے کا تصور تو اسلام میں نہیں ہے لیکن بہر کیف چھپ چھپا کے پوشیدہ نکاح کرنا بھی اسلام کا تصور اور قرآن کے اقامات کے برخلاف ہے یہاں پر حق مہر کی بات ہے تو حق مہر یاد رکھئے گا یہ حکم خداوندی ہے یہ فریضہ دین ہے یہ بیوی کا حق ہے اور یہ شہر کا فرض ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مہر نہ دینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے وہ قیامت کے دن زانیوں کی صف میں شامل کیا جائے گا بس اوقات لڑکی والے حق مہر بہت زیادہ پوچھ رہے ہوتے اور مانگ رہے ہوتے تو لڑکا جو ہے وہ والد سے کہہ دیتے اب اب لکھا لے ہم نے کون سا دینا یہ کیا ہے نہ دینے کی نیت سے مقرر کرنے والا زانی بنے گا قیامت کے دن اسی طرح حدیث کے الفاظ مددے جلتے کہ جو شخص مہر اڑا لینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے وہ بھی اللہ کے حضور زانیوں کی حالت میں پیش کیا جائے ہے کہ دی ون سے اس کو توف تحائی صدقہ حدیہ جو خیوہ تم نے دینا ہے تاکہ اس کی مالی کفالت اور اس کی جو اکنومک ذمہ داری ہے اس کا بوجھ محسوس کر لے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کیش کی شکل میں ہو کچھ بھی ہو سکتا دنم حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پانسو دنم حکمہر کا تذکرہ نظر آتا ہے اور باقی ازواج کے لیے ساڑھے بارہ اوکیا چاندی بڑی ساڑھے بارہ اوکیا چاندی جہاں پہ خودساختہ فقر ہے کہ گھر میں دو دو مہینے چولا بھی نہیں جل رہا اس حالت نبی ساڑھے بارہ اوکیا چاندی نبی حکمہر دیتے وے نظر آ رہے ہیں گویا حکمہر کہ کوئی خاص رقم کو فکس نہیں کیا جائے یہ بھی بتاتی چنوں کہ ہمارے معاشر میں وہ جو بتیس روپے کچھ آنے اور اس کو مسنون حکمہر کہا جاتے اس کی بنیاد کہاں بتیس روپے کچھ ہم وہ لکیر کے فقیر بن کے اسی کو مسنون حکمہر بناتے چلے آتے ایسا کوئی تصور نہیں ہے جو حکمہر ہے وہ لڑکے کی مالی استطاعت اس کی ایکنومک جو افورڈیبیلٹی ہے اس کے مطابق ہوگا لڑکی والوں کو بھی بے جا کا بوجھ اور اس کو مشکت نہیں ڈالی جائے گی اور لڑکے کو بھی اپنی شان سے گھٹ کے نہیں دینا ہے یہ گویا ایک اللہ کا حکم ہے اور میں جیسے آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے یہ سونا بھی ہو سکتا ہے چاندی بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہم مدینہ میں دیکھیں تو اتنے پیارے پیارے نمونے جو ہیں وہ موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری میں وہ واقعہ آتا ہے کہ خاتون آئی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اپنے آپ کو حبا کیا اس پر بات انشاءاللہ ہم آگے جا کہ سورہ حضاب میں کریں گے لیکن آپ نے اس کی حبا کو قبول نہیں کیا وہاں پر ایک صحابی تشریف فرماتے جن کی اگدے نکاح میں کوئی بیوی نہیں تھی انہوں نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے سب سے پیجے یہ سوال تو ہوگی حقی چلنے سے پہلے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کے گھر میں پیتل کی انگوٹھی بھی نہیں تھی کوئی سامان بھی نہیں تھا کہ وہ حق مہر دے آپ نے اسے یہ نہیں کہ تو تو اتنا فقیر ہے تو کنگلہ ہے تو نیت کرتا ہے نکاح کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے اس کی مدد کا ذمہ لے لیا ہے تو لہذا آپ نے منع نہیں کیا اور ویسے بھی آپ نے فرمایا تھا نکاح سنتی نکاح تو میری سنت ہے تو آپ نے نکاح سے منع نہیں کیا آپ نے فرمایا جا دیکھ تیرے پاس اگر پیتل کی انگوٹھی ہے اس نے کہا میرے گھر میں تو پیتل کی انگوٹھی بھی نہیں ہے آپ نے پھر پوچھا کیا تیرے پس قرآن کی کچھ آیات کا علم ہے اس نے کہا ہاں ہے یعنی یاد بھی تھی حفظ میں بھی تھی آپ نے اس قاتون سے پوچھا کہ اگر میں تیرے حق مہر میں یہ شخص تجھے قرآن کی آیات سکھا دے تو کیا اس حق مہر کے عوض تو اس سے نکاح کر لے گی اس نے کہا ہاں اور نکاح ہو گیا اور حق مہر کیا تھا کہ وہ قرآن کی آیات جو صحابی کے علم اور حفظ میں تھی وہ انہوں نے اپنی بیوی کو سکھا دی یہ حق مہر ہو گیا اور پھر مدینہ کا بہترین حق مہر حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ نے لیا حضرت ابو طلح انساری اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب امی سلیم رضی اللہ عنہ اپنے پچھلے شہر سے بیوہ ہوئیں ان کے شہر فوت ہوئے تو چونکہ وہ مالدار بھی تھی خوبصورت بھی تھی بڑی سمجھدار اور زیرک بھی تھی تو میرے دل میں خواہش ان کے ساتھ نکاح کی آئی اور میں نے نکاح کا پیغام دیا کہتے ہیں جب میں نے نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے جھٹ سے انکار کس بنیاد پر کیا کہ میرا تمہارا سر جمع نہیں ہو سکتا میں ایک اللہ کو ماننے والی توحید پرست اور تم بتوں کو پوچھنے والے کافر ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کہ میرے دل میں اتنی خواہش تھی نکاح کی کہ میں نے فورا نہیں کہ اگر میں اسلام قبول کر اس کو تمہارے لئے اسلام قبول کر لوں تو کیا تم مجھ سے نکاح کر لوگی تو حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اگر نکاح میں حق مہر کے طور پر تو مجھے قبول اسلام کا توفہ دو تو میں وہ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ نے لیا تو یہ حق مہر اور اس کی حقیقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بیویاں ماف کر دیں تو پھر تم کیا کرو فَقُلُو حَنی مَرِيَ وہ اپنے مال جنہ اللہ نے تمہارے لئے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو اصل میں جب حوبن کبیرہ کہہ دیا گیا تھا یتیم کے مال کو کھانے کو تو کچھ جو لوگ کفالت کر رہے تھے اور جو گارڈینز تھے یتیم کے انہوں نے یتیم کو ان کا مال ہی ان کے حوالے کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ لو بھائی تم اپنا مال نہ ہم رکھتے ہیں نہ ہم نہیں رکھتے اس کو اپنے پاس اب وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ان کے حوالے اگر مال کر دیا جائے گا تو یہاں تو وہ حفاظت نہیں کر سکیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ نادان لوگوں سے مراج چھوٹے یتیم بچے بچارے بے وکوف نادان ان کو تصوری نہیں البتہ انہیں کھانے اور پہننے کیلئے دو اللہ نے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو ان کی ضروریات ہیں اس مال میں سے پوری کرو اور ساتھ ساتھ کیا کرو اچھی بھلائی کی باتیں بتاؤ ان کی تربیت اور ان کی ٹریننگ کرو اور تک کہ وہ نے کہ قابل عمر کو پہنچ جائیں پھر تم اگر ان کے اندر اہدیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے ججاب اس کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کے اپنے حق کا مطالبہ حاسب نہ حساب یسی رہ سورہ نزا کی آیت نمبر سات اور اس سے آگے کچھ آیات میں اب اللہ سبحانہ تعالی وراست کے احکامات پر تفسرہ اور احکامات پہنچا رہا ہے وراست کا مادہ واؤ رو ساتھ ہے وراستہ کا مطلب کیا ہے کہ کسی ایک چیز کا دوسرے شخص سے دوسرے شخص تک بغیر کسی وعدے بغیر کسی معاہدے اور قول و قرار کے خود سے خود منتقل ہو جانا اور یہی تو وراست کی حقیقت ہے وراست کے جب بات ہوگی تو کچھ ٹرمز جو میں شاید بولوں گی اگر میں ان کو سمجھا دوں میت اس شخص کو کہتے ہیں جو فوت ہونے والا شخص ہے اسے میت کہا جاتا ہے جو چیزیں وہ چھوڑتا ہے اسے مال میراس یا مال مطروق کہا جاتا ہے جو اس کے انہیرٹ کرنے والے ہیں ان کو وارس یا زویل فروز کہا جاتا ہے اور انہیرٹنس کا جو علم ہے وراست کا علم ہے اسے علم المیراس کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحیح حدیث وراست کے حوالے سے سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تین ہی ہے علم تین یعنی گویا دا موسٹ امپورٹن تین علم آپ نے بتایا اللہ کی کتاب کا علم سنت قائمہ کا علم اور انصاف سے وراست کو تقسیم کرنے کا علم اور ایک اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ علم المیراس خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ گویا ان احکامات کو بنیادی طور پر اتنا ضرور سیکھنا اور جاننا ضروری ہے کہ ہمیں موٹا موٹا تقسیم کا طریقہ اور احکامات دیتے تھے اور میکسیم بھی اگر کسی کو دیتے تھے تو جو ان کا بڑا جوان بیٹا جو قابل جنگ ہوتا تھا جنگ کرنے کے قابل بڑا جوان بیٹا تھا صرف اس کو وراست کا مال دیتے تھے باقی سارے اہل خانہ کو وراست سے محروم کر دیتے تھے اور ایک اور بہت ہی سلی سا جو ان کا وراست کا طریقہ تھا جن کے ساتھ ان کی دوست ہوتی تھیں اور بڑے جگری دوست ہوتے تھے مرنے سے پہلے ان کے ساتھ دوستی کا قول و قرار کے نلفاز میں ہوتا تھا میں تیرا خون میرا خون میرا خون تیرا خون تو میرا وارث میں تیرا وارث اور بس اس قسم کے سلی پوائنٹلس کول و قرار پر وہ سمجھتے تھے کہ اس وعد معاہدے کے بعد وہ واقعتاً ایک دوسرے کے وارث بن گئے تو یہ ظلم اور زیادتی کا طریقہ ایک کار ان کے معاشر میں رائش تھا اور یہ اصل جو آیات نازل ہوئی وہ غزوہ اخت کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جب شکید ہو گئے تو ان کی ایک بیوہ ایک بیٹے اور ایک بیٹی پیچھے پسماندگان میں تھی لیکن ان کے بھائی نے جبرن ان کی وراست کے مال کے اوپر قبضہ جب کر لیا تو بیوہ خاتون اپنا اور یتیم بچوں کے ظلم کی روداد لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو یہ آیات نازل ہوئیں کوئی یاد رکھیے گا شہداء کے گھر والوں کے حقوق اور ان کی حفاظت کرنا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے وراست کے حقمات پڑھانے سے پہلے اور ان آیات کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو کچھ احادیث وراست اور کی کمی کے حوالے سے ضروری سنا دوں تاکہ ہم زیادہ ان کی اہمیت کو سمجھ سکیں پڑھنے سے پہلے آپ نے فرمایا میں تمہیں دو کمزوروں کے مال سے بچنے کی تاقید کرتا ہوں بیوہ اور یتیم اور پھر وہ حدیث جو پہلے بھی آپ سن چکی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا یعنی وراثت کے معاملات کے اندر گڑھ بڑھ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا معبقات حلاق ہونے والے سات گناہوں کی فہرست آپ نے اس حدیث میں دی اس میں مال کھانا سات ہلاق ہونے والے گناہوں کو آپ نے معبقات فرمایا ہے اور ان میں سے ایک یتیم کا مال کھانا ہے اور آپ نے شب میراج پہ کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ہونٹ اوٹوں جتنے بڑے تھے فرشتے ان کا مو کھولتے تھے اور ان کے مو میں آگ کے انگارے ڈالتے تھے اور وہ چیختے اور بلبل آتے تھے پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے تھے اور وہ خدیث بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ فرمایا گیا کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے لیکن اپنا خاتمہ وراست کے احکامات کی کمی کر جہنمیوں کے عمل پر کر لیتا ہے اللہ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے ان کو شرع صدر ہو کر اپنی زندگی میں اپنانے اور بہترین امدہ وسیعتیں اپنی اولاد کو وراست کے حوالے سے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ فرماتے کہ مردوں کے لیے اور مردوں دونوں کو وراست کا حصہ دیا جا رہا ہے لیکن آپ اس بات کی گواں ہیں اور اس حقیقت کو جانتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو چاہے بیٹی ہے بیوی ہے بہن ہے جس بھی رشتے میں ہے ان کو وراست کے اس حصے سے محروم کیا جا رہا ہے کا نیم البدل بنا لیا ہے جس میں سب سے بڑی ہندوانہ رسم تو جہیز کی رسم یہ جہیز کی رسم یا تو جیسے ہم آزادی کے موقع پر اپنے ساتھ ہی اٹھا کے لے آئے تھے ہجرت کے موقع پر اور یہاں پھر ہم نے بورڈر کھول کے اس کو امپورٹ کر لیا ہے لیکن یہ جہیز کی رسم ہندوانہ رسم ہمارے معاشر میں رائج ہو چکی ہے یہ بنیادی طور پر نیم البدل بن چکی ہے وراست کے حقامات کا ماں باپ بھائی بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے بچی کو جہیز دیتے ہیں اور جہیز دے کا جب اس کو رخصت کیا جاتا جہیز کی وجہ سے بہت سی خواتین اپنے وراست کے حق کی مانگنے سے محروم رہ جاتی یہ جو ہندوانہ رسم ہم نے نیم البدل بنا لی ہیں وراست کی وہ عورت کو پورا ایک مشکت اور بوجھ کی چٹی بنا دیا ہے بڑی مشکت اور بوجھ کے ساتھ اس کے ماں باپ اس کا جہیز دیتے ہیں اس کو رخصت کرتے ہیں اور پھر رسومات کے چکر میں آکے جب اس کا پہلا بچہ ہوتا ہے تو وہ کیا جسے کہتے ہیں وہ جمنا یا پتہ نہیں کیا وہ لے کر جاتے ہیں سارے گھر ایک بوجھ ہے اور پھر اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے میکے والوں کے ساتھ پریکٹیکلی آن دی گراؤنڈ کوئی تعلق نہیں اس کے برخلاف میرے اسلام کی تعلیمات میرے قرآن کی تعلیمات عورت کو دلواتی ہیں تو اس کا حق بنا کے دلواتی ہیں اس کی عزت نفس مجرور نہیں ہونے دیتی اس کو اس کا باپ دیتا ہے اس کا بھائی دیتا ہے اس کے بیٹے کے مال میں سے اس کو ملتا ہے تو رہے ادھر بہن کا گھر ہے ادھر بھائی کی زمین ہے ادھر دو بہن وں دفعہ یہ بھی ہوتا ہے جب وراست کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو کئی دفعہ ہوتی بڑی غیر منقول پروپٹیز ہوتی ہیں کوئی فیکٹریز ہیں کوئی پلازاز ہیں تو پھر ایسے میں لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مال ہے یہ کیسے دیوائیڈ ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے کہ زیادہ ہے تو بھی تقسیم ہوگی اللہ نے کہ کم ہے تو بھی تقسیم ہوگی اور جب تقسیم کے موقع پر کمبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں گے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے منصوں کسی بات کرو یعنی جو فوت ہونے والے اس کے لئے کوئی صدقہ خیرات بھی کر دو لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بیبس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیش لاخق ہوتے بس چاہیے کہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھاتے وہ در حقیقت اپنے پیٹ آگ سے بھرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاہدہ شب مراج کے موقع پر کیا اور وہ ضرور جہنم کی بڑھتی آگ میں جھونک جائیں گے اللہ اجرنا من اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی وراست کی تقسیم کا طریقہ اور مختلف جو رشتے ہیں ان کے حق بتائے جائیں گے اور اس میں کچھ فریکشنز بتائی جائیں گی ان فریکشنز کو شریعی اسطلاح میں ترقہ کہا جاتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے مرد کا یعنی بیٹے کا حصہ دو عورتوں یعنی دو بیٹیوں کے برابر چلیں جی اب یہ ایک اور موقع جو مسلمان عورتوں کو اسلام کے خلاف خائف کرنے اور نعوذ بللہ بدگمان کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے دیکھا یہ دین تو ہے مسلمان عورت کی زیادتی اور نائنصافی کا دین ہے ادھر گوائی جو ہے وہ مردوں کی ایک مرد کی دو عورتوں کے برابر کر کے عورتوں کو عادی عقل والیاں بنا دیا گیا تھا اور ابھی لیکن بہرحال یہ حکمت پر مبنی حکمات چھوٹی سی اپنی ناکس عقل کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھانے کی ضروری کوشش کروں گی اصل میں یہ یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ذریعے مسلمان عورت پر کسی قسم کا کوئی اکنومک اور معاشی بوجھ نکین ڈالا ایک مسلمان عورت کسی بھی رشتے کسی بھی کپیسٹی میں وہ ماں ہے بہن بیوی ہے بیٹی ہے وہ مقلف نہیں کی گئی کہ وہ کسی مرد رشتہ دار کی مالی کفالت یا اکنومک سپورٹ کرے گی نمبر دوسری بات اللہ سبحانہ تعالی ایک مسلمان عورت کو تجارت کاروبار ہاں شریعت کی حدود اور پردے کی حدود کے اندر رہ کے اپنا کوئی بھی کام کاج کر کے کمانے سے نہیں روکتا اجازت ہے خضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہاپنس ٹو بی وان اف دو موس سکسیس فل بزنس بھی منع نہیں کرتا چوتھی بات چوتھی بات یہ کہ ایک مسلمان مرد اپنی کسی رشتدار مسلمان عورت ماں بہن بیوی بیٹی کو کمانے پر مجبور نہیں کر سکتا پانچمی بات اگر وہ مسلمان عورت کسی بھی کپیسٹی میں کمار رہی یا اس کے پاس اس کی اپنی پرسنل پوزیشن ہے تو اس کا کوئی بھی مرد رشتدار اس کا باپ بھائی بیٹا شوہر اس سے جبرن مال نہیں لے سکتا اگر وہ جبر کر رہے تو وہ گناہ کا مرتقب ہو رہے اور اگر وہ بیوی یا ماں یا بہن اپنی مرد رشتدار کو اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ دیتی ہے تو وہ ان پر احسان کرتی ہے اس سارے کے سارے ایکنومک سٹیٹس کے ساتھ جو ایک عورت کو اجازت لیبٹی اور سب کچھ دیا گیا ہے جو کما سکتی ہے رکھ سکتی ہے اس کو دینا ضروری نہیں ہے جبرن لے گا تو وہ زیادتی کرے گا کمانے پہ کہے گا تو گناہ کرے گا ہاں اگر دے گی تو احسان کرے گی اس سارے سیٹ اپ کے اندر اس کو شہزادی اور مہرانی بنا کے اس کے ہر مرد رشتہ دار کی طرف سے مالی کفالت نان نفقہ دینے کا حکم دیا کیا شریعت سکھا دیتی ہے شوہر کو سکھاتی ہے کہ جو تم لکمہ اپنی بیوی کے موں میں ڈالو گے وہ تمہارے لئے صدقہ ہے باپ کو سکھاتی ہے کہ اگر اس اس کا ایسے جیسے سٹائپنڈ لگا ہے یہ بات ذہن نشین رکھے گا کہ میرا معاشرہ نہیں کر رہا تو اس میں معاشرے کی کمی اور قطاہی ضرور ہے لیکن میرے دین کے اعقامات حقوق کے نصوہ کی بہترین حفاظت کرتے اس کو ہر طرف سے اس کا وظیفہ اس کا سکولرشپ اس کا سٹائپنڈ دلوایا جا رہا ہے اور پھر ہاں پھر جب وراست کی تقسیم کا موقع آتا ہے تو پھر بھی اس کو اکیرہ دے دیا جاتا ہے اور اگر آپ مرد کی اکنومک کمیٹمنس جو اسلام نے اس پر ڈالی ہیں مرد ہر رشتے میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہر رشتے میں اپنی ماں بہن بیوی بیٹی ان کی مالی کفالت اس کے لیے اس کا فرض ہے وہ ڈیپینڈنس ہیں اس نے ان کی کفالت اپنی استطاعت کے مطابق کرنی ہے اس کے لیے حکم خداوندی ہے وہ سب کی کفالت کرے گا وہ سب کے نان نفکے دے گا وہ سب کی ضرورتیں پوری کرے گا اور پھر ان کو کہہ نہیں سکتا کہ تم کماؤ ان کے کمائی میں سے لے نہیں سکتا جبرن اور پھر یہ کہ اگر وہ دیتی ہیں تو احسان مند ہو کے لے گا اس بیک میں جب مرد کو تقسیم میراز کے وقت اکہرہ نہیں دورہ دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے میرے اور آپ کے پاس اتراز کرنے کی کوئی بنیاد موجود نہیں یہ تو شاید زندگی کا واحد موقع ہے جب اس کو مل رہا ہے اور وہ دے نہیں رہا تو اس موقع پر جو واحد قصہ لطیفہ سنایا کہ ایک اور جو تھی وہ کسی پلاسٹک دکان پر گئی بالٹی خریدنے کے لئے اور دکان پر بہت رش تھا اور ہنگامہ تھا اور اس نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ بالٹی یہ کتنے کی اس نے کہ پچاس روپے کی اس نے فورا جیسے خواتین سودھا کرتی اس نے کہ اتنی بہنگی ہے پچاس روپے کی ہے میں نے تو اتنے اتنے کی دیکھ اس نے کہ اچھا ہشپ کرنے کے لئے باجی ایسے کریں پانسہ پلٹا اس نے کہ لو یہ کیا بات ہوئی تم نے پچاس روپے کی بالٹی کو فورا نہیں پچیس روپے میں کہ دیا اس کے اندر کوئی نقص ہوگا کوئی عیب ہوگا تم بیمان ہو فلا اب اتنے لوگ گاہ کھڑے میں اس نے معاملے کو ہشپ کرنے کیلئے اس کو فارغ کرنے کیلئے باجی نے کیا کہ ایک نہیں دو لوں گی تو یہ بلکل وہ ہی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں اتنا دلوایا ہے ہم پر کوئی بوجھ نہیں دیا اور جہا ہمیں وراست کا مال ملنے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں برابر کیوں نہیں ملا یہ ایک نہیں دو لوں گی والی بات ہے اللہ ہمیں زد اور دھٹائی سے بچ کے اللہ سبحانہ تعالی کے جتنے حکمات ان کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق اتاب فرمائے اللہ نے فرمایا کہ اگر بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں اولاد کا طریقہ کیا ہے کہ اگر بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو مردوں کو دورا اور بیٹیوں کو اکہرا ہوگا لیکن کیا ہے اگر میت کی وارث دو لڑکی ہیں یعنی بیٹا ہے ہی نہیں ہے دو لڑکی ہیں تو پھر ان کو ٹوٹل مال میں سے کیا دیا جائے گا دو تہائی یعنی ٹو تھرڈ اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہے تو آدھا یعنی ہاف بیٹی کو دیا جائے باقی باقی رشتداروں کو اب اس کے بعد والدین کے حصے اگر میت صاحب اولاد ہے والدین کے جو حصے اور فریکشنز اور ترکے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ اولاد ہے یا نہیں ہیں اگر اولاد نہیں ہے تو اگر اولاد ہے تو آتھے ہو جائیں گے اگر میت صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین حق دار ہوگی یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وسیعہ جو میت نے پوری کر دی جائے اور جو کرز اس پر ہے اس دا کر دیا جائے تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ نے مقرر کر دی ہیں اور اللہ یقینا سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مسئلہ ہتوں کا جاننے والا ہے اور تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا اب یہاں سے ازواج کا حصہ یعنی میہ بیوی کا حصہ یہ اگر اولاد ہوگی تو وہ آدھا ہو جائے گا اولاد نہیں ہوگی تو وہ ڈبل ہو جائے ہونے کی صورت میں شوہر کو کتنا ملے گا چوتھا حصہ جبکہ وسیعت جو انہوں نے کی پوری کر دی جائے اور تمہارے ترکے میں سے اب بیوی کو کیا ملے گا اللہ جب تمہارے ترکے میں چوتھائی کی حق دار ہوں گی اگر وہ بے اولاد ہے یعنی اگر اولاد نہیں ہے ورنہ صاحب اولاد ہونے کی شکل میں آٹھوہ حصہ بیوی کو شہر کے مال میں سے ملے گا بعد اس کے کہ جو وسیعت تم نے کی ہے وہ پوری کر دی جائے اور جو کرز تم نے چھوڑا ہے وہ ادا کر دیا جائے یہاں پر اگر آپ غور کریں تو ایک چیز جو بار بار ذکر کی جا رہی ہے کرز اور وسیعت کرز اگر میت پر ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ جب جنازے یا میت کی تدفین کے موقع پر حاضر ہوتے تھے تو جو اس وقت لوگ موجود ہوتے تھے ان سے کرز کے مراز کا مال ہوتا تھا یعنی جو مال مطروکہ اس نے چھوڑا ہوتا تھا اس میں سے دے دیا جاتا تھا اگر کوئی مال مراز نہیں ہوتا تھا تو آپ وارثوں سے کہتے تھے کہ وہ پھر اپنے فوت ہونے شخص کا کرز ادا کر دیں اگر وارث دیتے نہیں تھے یا دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے تو آپ اس میت کے رحم کے رشتوں اور قرابت داروں سے کرز کی اداعیگی کا کہتے تھے اگر کوئی دیتا نہیں تھا تو آپ جو عام باقی مسلمان ہیں ان سے کہتے تھے اور اگر کوئی بھی اس میت کرز کی اداعیگی نہیں کرتا تھا تو کرز کی موجود گی میں دفن ہونے والے کہ اس عمل کی کراہت کو کنوے کرنے کے لیے آپ خود اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے آپ تشریف لے جاتے تھے آپ کی جگہ کوئی اور جنازہ پڑھاتا تھا گویا کرز کی اداعیگی میں خط امکان جلدی کرنی ضروری ہے دوسرا معاملہ وسیعت وسیعت کیا ہے کہ اپنے فوت ہونے سے پہلے اپنے مال کے اوپر کوئی گائیڈنس یا انسٹرکشن اور رہنمائی دے دی جائے کہ فلان کو دی جائے اور فلان کو نہ دی جائے یہ وسیعت ہے قرآن کے احقامات اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق ایک فوت ہونے سے پہلے ایک شخص کو اپنے مال میں سے ایک تہائی وان تھرڈ آف دا مال پر وسیعت کرنے کا اختیار ہے مثلا اگر چھے لاکھ روپیہ ہے تو پھر دو لاکھ کے اوپر وسیعت کرنے کا اختیار ہے اور ویسے حدیث میں ایک واقعہ میں آپ نے چوتھائی مال پر وسیعت پر پسند کیا حیات تیبہ میں یہ وسیعت کے حقامات حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کی حیات تیبہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت بیمار تھا میری ایک ہی بیٹی تھی میں بہت بیمار تھا اور نبی جب میری عادت کے لئے تشریف لائے تو کہتے کہ مجھے ایسے لگ رہ تھا کہ میں قریب المرگ ہوں تو میں نے اپنی وسیعت کے حوالے سے سوال کیا کہ یا اگر تم چاہو لیکن اگر تم گھٹا دو تو تمہارے حق میں بہتر گویا وسیعت یا تو اقتہائی مال پر کی جا سکتی ہے لیکن آپ نے چوتھا حصہ مال پر وسیعت کرنے کی کو ترجیح پسند فرمایا وسیعت کی اجازت بنیادی طور پر کیوں دی گئی ہے اس کی حکمت یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی نے والدین کے اولاد کے ازواج کے اور کچھ حال میں بھائی بہنوں کے حصے تو مقرر کرتی ہیں لیکن باقی سارے رشتہ داروں کے حصے مقرر کرنا پسیبل ہی نہیں تھا لہذا باقی جو عزیز اقارب ہیں جو کسی کا کوئی بھانجا ہوگا جو جو کوئی ضرورت مند حاجت مند ہے وہ اس ون تھرڈ میں سے وسیعت کر کے ان کی مدد اور معاونت کا طریقہ اختیار کر سکے اور ویسے بھی مال جس نے کمایا ہے اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ پھر اس کمانے والے کو بھی اپنے مال پر کوئی نہ کوئی کی ہوئی بہت جوت ہو تو بس وقت ہم خواتین ہی بہت دفعہ اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے وسیعت کر رہے ہوتے میرا روبیز والا سیٹ میری بڑی بیٹی کو دے دی دی اور پھر میاں صاحب کو کئی اور کر دیتے ہیں وسیعت لیکن پھر وہ بعد میں کنفیوزن پوٹ اٹ ڈاؤن رائٹ اٹ ڈاؤن تو دیت مال بہت بڑی کنفیوزن ہے بعد میں کسی قسم کی کنفیوزن نہ ہو اس کو لکھا ہوا موجود ہونا چاہیے اور وسیعت کے حوالے سے ایک اور چیز جو حدیث میں بہت صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یعنی وہ جو اللہ نے جن کو جائز وارث بنا دی ہے ان کے رئیے ہم وسیعت میں سے ایکسٹرا مال نہیں دے سکتے اس کی کیا حکمت ہے آپ دیکھیں کئی دفعہ ہی ہوتا کسی کا ایک معذور بیٹا ہوتا یا ایک متعلقہ یا بیوہ بیٹی ہوتی ہے تو ماں باپ کا دل ہو جائے گی اور عدل کی کمی ہو جائے گی اور جب ایک وارث بیٹا یا بیٹی میں سے کوئی ایکسٹرا لے جاتا ہے تو جو باقی وارث ہوتے ہیں ان کے اندر ایک نائنصافی کی وجہ سے خصد اور کینہ آ جاتا ہے دیکھا اببہ کی لادلی لے گئی امہ کے دائیں پھرتی تھی زیادہ لے گئی وہ جو حسد اور کینہ آئے گا بہمی طور پر بہن بھائیوں کے درمیان ہوگا کیا وہ بھائی یا وہ معذور بہن یا متعلقہ بہن یا معذور بیٹا جو ہے شاید اسے تھوڑا سا وسیعت کی وجہ سے مال تو مل جائے گا مال تو مل جائے گا لیکن اپنے بہن بھائیوں کی محبت اور خلوص اور اخلاص سے محروم ہو جائے گا اور وہ درار جو حسد کی بیچ میں آئے گی والدین پہلے رخصت ہو گئے اب اگر بہن بھائیوں کی محبت اور شفقت سے بھی محروم ہو گیا تو حکمت والا رب جانتا ہے کہ اس کے لئے سے پہلے کرز کے بارے میں سوال کر کے اس کے مال میں سے کرز نکالا جاتا ہے پھر جو اس نے ایک تہائی یا ایک چوتھائی وسیعت اس نے کی ہوتی ہے بس شرطے کے وزرر رسان نہیں ہوتی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے اور کرز اور وسیعت کے نکالنے کے بعد جو مال مال مطروکہ میں سے بچ جاتا ہے اس کو جو قرآن نے فریکشن یا ترکے بتائے ہیں ان میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اب ڈیوائیڈ کرنے کا تعلق اس بات سے ہے کہ بیٹا ہے کہ نہیں ہے پہلی اپشن اگر فوت ہونے شخص کی بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو پہلی اپشن اس حالت میں جب بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو پھر تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ ٹوٹل مال میں سے پہلے والدین کی فریکشن اور ٹوٹل مال میں سے پہلے ازواج کی فریکشن جو ہیں وہ نکال لی جائیں گی اور پھر اس کے بعد جو مال بچے گا وہ بیٹوں اور بیٹیوں میں وان اس ٹو کی ریشو میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا مثلا اگر ساٹھ ہزار روپیہ بچہ ہے اور ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں تو تیس ہزار بیٹے کو اور پندرہ پندرہ ہزار دونوں بیٹیوں کو دے دیا جائے گا اور سارا مال یوں الادوں میں تقسیم کر دیا جائے گا والدین اور ازواج کے حصے total fractions total مال میں سے نکال کے بعد لیکن second option تب ہوگی جب بیٹا نہیں ہے اگر بیٹا نہیں ہے صرف بیٹیاں ہیں تو total مال میں سے بیٹیوں کی fractions جو ہم نے دو پڑے یا two third ہیں یا half ہے ایک بیٹی کی ہونے پر total مال میں سے بیٹیوں کی fraction نکال جائے گی پھر ازواج کی اور والدین کی fractions totale مال میں سے نکال کے بعد جو مال بچ جائے گا پھر اس کو میت کا جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہے جس کو شریعت میں عصبہ کہا جاتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا تو یہ وراست کی تقسیم کا موٹا سا طریق ہے امید ہے کہ آپ کو ذہن لیکچرز یوٹیوب پر ہماری ویب سائٹ کی اوپر بہر کیف موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتانے کے بعد ایک آپشن بتا دی اگر وہ مرد اور عورت جس کی میراز تقسیم طلب ہے وہ بے اولاد بھی اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو ایسی میت کو کلالا کہا جاتا ہے جس کی نہ اولاد اور نہ والدین اوپر کوئی نہ نیچے کوئی اس کا ایک بھائی بہن بھی موجود ہو تو بھائی اور بہن کو چھٹا حصہ ملے گا بہن بھائی جو ہیں وہ ماں شریک باپ شریک اور حقیقی بہن بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں شریک ہوں کے جب جو وسیعت جو کی گئی ہے وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہے وہ ادا کر دیا جائے بشرتے کہ وزرر رسانہ ہو یہ حکم اللہ کی طرف سے اللہ دانا اور بینہ اور نرم خوخ ہے یہ اللہ کی مقرر کی حدے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں تاخل کرے جس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہے گا یہی بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کیوی حدوں میں سے یہ وراسط کی خدود ہیں اور آپ کو بتائیں میں پہلے بھی آپ کو بتائیں چکہ کیونکہ قرآن اور خدیث میں جب کسی چیز کو اللہ کی حد کہ دیا جائے تو پھر اس سے جو تجاوز کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے اس کی مقرر کی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رسوہ کن سزا ہے تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتقب ہوں زنا کی ابتدائی سزا ہے جو یہاں سورہ نسام میں بتائی جاری ہے تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتقب ہوں ان میں اپنے سے چار آدمیوں کی گواہی کر لو اور اگر چار آدمی گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو کیا ہے ہاؤس اریسٹ کر لو کیوں یہ گندی مچھلیاں ہیں یہ سارے جل کو گندہ کریں گی محول اور مرشے کے اندر بے خیائی اور سے ناکاری کو عام کریں گی تو ان کو گھروں میں بند رکھو کب تک یہاں تک کہ انہیں موت آجائے death duty یا اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال لے اور راستہ کیا نکٹا تھا سورہ نور کے اندر پھر اللہ سبحانہ تعالی نے غیر شادی شدہ مرد اور عورد اگر زنا کرتے ہیں تو سو کوڑے اور شادی شدہ مرد اور عورد کے لئے رجم یعنی سنگسار سٹوننگ ٹو ڈیت کی سزا تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر پندرہ سورہ نساء کی یہ سورہ نور کی اس آیت کے بعد اب منسوخ ہے یہ ابتدائی حکم تھا زنا کے لئے حتمی حکم سورہ نور کی آیات پر مشتمل ہے اللہ نے آگے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہیں ساتھ لوگوں پر لانت کرتا ہے ان میں سے ایک شخص پر تین دفعہ اور باقیوں پر ایک دفعہ فرمایا گیا ملون ہے وہ شخص جو عمل قوم میں لود کرتا ہے ایک اور حدیث کے الفاظ ہے کہ چار آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ صبح بھی غزب ناک ہوتا ہے اور شام ہیں وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں وہ جو چوپائے کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے یا وہ جو عمل قوم میں لود کرتا ہے ہاں جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کہا کونی لوگوں کیلئے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فیل کر گزرتے اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر انایت سے متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم و دانہ ہے مگر توبہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو برے کام کیے ہی چلے جاتے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اللہ کب تک توبہ قبول کرتے حدیث کیا بتاتی ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا جب تک موت کی غر غر شروع نہیں ہوتی اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی اور اسی طرح توبہ ان کے لئے بھی نہیں حلال ہی نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کے محر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہاں جناب اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن بیٹھو یہ اس جاتا تھا اور جب شوہر فوت ہو جاتا تھا تو جیسے اس کا باقی مالے میراز یا مالے متروکہ ہوتا تھا انہارٹنس والی چیزیں اسی طرح وہ بیوی کو بھی اس کی ویسے مالے متروکہ سمجھ کے اس کے اوپر جبرن قابض ہو جاتے تھے تو اللہ نے اس کی نفی کر دی ہاں اگر مردوں کو ان کا ایک بہت خوبصورت انداز سمجھا دیا اللہ نے جہاں سورہ بکرہ میں پہلے ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہنہ سکھایا تھا کہ وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کا لباس پھر سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو تمہاری بیویاں تو تمہاری کھیتیاں ان کو محبوب رکھو اہمیت دو توجہ دو ان کے اوپر مال وقت توجہ لگاؤ ان کے عمال اسوالیہ کی حفاظت کرو ان کی تربیت کرو یہاں پر اب مسلمان مردوں کو ایک اور حکم کیے جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ کیسے گزران کرو ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارو معروف صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتی آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے خطبہ حجت الودا میں فرمایا گیا دیکھو اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا جن کو تم نے اللہ کے نام پر اپنے علیہ وسلم نے فرمایا وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے مو میں ڈالوگے وہ تمہارے لئے صدقہ ہے وہ توفہ جو تم اپنی بیوی کو دوگے وہ تمہارے لئے صدقہ ہے وہ دینار وہ درخم جو تم اپنی بیوی پر خرچ کروگے وہ تمہارے درخموں میں سے ایک بہترین درخم ہے اور بہترین تمہاری محبت اظہار ہے یہ وہ محبت کا طریقہ یہ وہ محبت کا انداز ہے اور یہ وہ آشر خنہ بال معروف کی تعلیمات ہے اور پھر وہ جو مرد کہتے ہیں نا کہ میری جھوٹی کی طرح اللہ نے کہہ دیا کہ میاں بیوی ازواج ہیں یہ تمہارے برابر ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بہت ہی پیار ہیں آپ نے فرمایا عورت پسلی کی طرح ٹیڑی ہے آگے تو جو تربیت مردوں کو دی جائے گی وہ تمہیں سناتی ہوں لیکن یہ ضرور یہاں پر دیکھ لیجے کہ ہم خواتین کو ہم ٹیڑی ہیں تو بس ہم ایسے ہی رہیں گے ٹیڑ کے اندر تو کوئی بھی تعلق بڑھتا نہیں اور تعلق میں محبت نہیں آتی خلوص اخلاص نہیں پیدا ہوتا تو ہم خواتین اسلام کو حدیث میں جب یہ کہا جا رہے کہ عورت ٹیڑی ہے تو ہم اپنے ٹیڑ کو خود ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ نے فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ٹیڑی ہے لہٰذا تم میں سے جو اسے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کی ٹیڑ ہی کی خالت میں اٹھائے اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تو تم اسے توڑ دوگے اور پھر حدیث میں یہ بھی مزید آتا ہے کہ آپ نے فرمایا پسلی جتنی اونچی ہے اتنی زیادہ ٹیڑی ہے ایسے ہی اونچی کا مطلب کیا اپنے علم سے اپنے مال کے لحاظ سے اپنے خاندان کے لحاظ سے اپنے کسی حوالے سے جیسے اس کا سوشل سٹیٹس بڑھتا جاتا ہے اس کی ٹیڑ اور اس کی کجیب بڑھتی چلی جاتی اور ویسے بھی اگر ہم پسلیوں کو دیکھتے تو یہ جو اوپر پسلی ہی نی سی شیپ ہوتی یہ تو حدیث کے الفاظ تھے لیکن آشرو حنہ بالمعروف کی اصل جو تفسیر ہے نبی کی سنت کے نمونے اتنے محبت کا انتاز اور اتنی نرمی اور اتنے حسن سلوک کے نمونے حضرت عائشہ رضی اللہ بڑی چھوٹی عمر کی تھی جب نبی کی عقد نکاح میں آئیں اور رسول اللہ جب اپنے حجرے میں تشریف لاتے تھے تو حضرت عائشہ کی سہیلیاں ان کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی لیکن جب نبی تشریف لاتے تھے تو وہ آپ کی شخصیت کی روب کی وجہ سے چھپ جاتی تھی آپ حضرت عائشہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے تھے اور ان سے کہتے تھے عائشہ کے ساتھ کھیلو اور عائشہ کا دل بہلاو ایک دفعہ تشریف لاتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس کوئی کھلونا پڑھا ہوئے آپ نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے یہ میرا گھوڑا ہے آپ نے فرمایا آپ دیکھیں کہ لائک گیوڑن گیوڑن سو مچ ٹائم ایک چھوٹے سی بچی کے مینٹل لیول پر گفتگو اور کانورسیشن کے لیول پر آکے ان کے ساتھ انٹریکٹ اور ریلیٹ کیا جا رہے بہت سے ہزمن زیادہ پڑھے لکھے ہوتی بیوی انپڑھ ہوتی تو کہتی میں نہیں اس جاہل کے مو لگ سکتا میں نہیں اس سے بات کر سکتا وہ تو بے وقوف اور احمق سی ہے آپ دیکھیں کہ آئیشہ یہ کیسا گھوڑا ہے اس کے تو پہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی حضرت سلمان علیہ اسلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھی کتنا وقت کتنی توجہ کتنی اہمیت کتنا خوبصورت سا کانفرسیشن اور انٹریکشن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی نے میرے ساتھ دوڑ لگائی آپ جو مدینہ کے سربراں ہیں مدینہ کے آرمی چیف چیف جسٹس آپ کے پاس اتنا وقت ہے بیوی کو اتنا وقت اور توجہ نکل گئی اور نبی پیچھے رہ گئے کیونکہ کیا تھا کہ میں ہلکی پھولکی تھی اور نبی کا جسم مبارک انتینوں میں ذرہ بھاری تھا پھر کہتی یہ نہیں کہ کبھی ایک دفعہ دور لگی تھی یا لگتی رہتی تھی حضرت عائشہ فرماتی پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد دور لگائی تو اس دفعہ نبی آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی اور آپ نے بڑی محبت سے فرما ہے آئیشہ کہ پچھلی دور کا بدلہ ہو گیا مطلب کتنی فرینکنس کتنی دوستی کتنا خوبصورت قرب اور کتنی آپس میں بہترین محبت اور بانڈنگ ہے اور آپس میں مزاق دروازے کی دہلیز کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنی بازو سے چادر لٹکاتے ہیں اور چادر کی اوٹ سے کشتی کھیل دیکھتی چلی جارہی ہیں اور آپ دکھا رہے ہیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے نہیں کہا بس یہاں تک کہ میں اہمیت اور پھر بیوی کی دلجوئی بیوی کی انٹرٹینمنٹ کا بندو وست آج ہمارے ہاں بلکل ایک غیر اتدال والا طریقہ نظر آتا ہے جن کے اندر دینی رجحان نہیں ہے وہ تو اپنی بیویوں کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کو کانسٹ پہ اور ان کو فلموں پہ اور ڈرام بیوی کی انٹرٹینمنٹ اور دلجوئی کا احتمام بھی کیا جا رہے لیکن شریعت کی حدود اور قیود اور پردے کے احتمام کے ساتھ کیا جا رہے اور کتنا وقت اور کتنی اہمیت اور امپورٹنس کتنے واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ سر دبارے اور فرماتے وہ نظر آ رہے ہیں عائشہ اگر میری زندگی میں فوت ہو گئی تمہیں تجھے اپنے ہاتھوں سے کفنا اور دفنا ہوں کیا محبت اور کرب اور کتنا خوبصورت سا بانڈ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر سر مبارک نبی صلی اللہ ہو علیہ وسلم کا جب آپ فوت ہوتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ مسواق چبا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں جہاں سے آپ پانی پیتی تھی وخی سے اٹھا کے برطن بے مو رکھ کے پانی پیتے تھے جہاں سے آپ ہڈی کھاتی تھی وخی سے اٹھا کے کھٹی کو چوس لیتے تھے یہ جو ساری محبت کی ایگزیبیشن اور ڈیمنسٹریشن ہے نا میں آپ کو بتاؤں believe you me it was not just کہ حضرت آئیشہ کو کنوے کرنے کے لیے یہ تو عاشر حنہ بالمعروف کی تشریح تھی امت کے شہروں کو میرے میری بیٹی کے آپ حقوق کی حفاظت کا طریقہ ہے ہم ذرا رکھ کے تو دیکھیں ہم ذرا اپنے آپ سے پوچھ کے تو دیکھیں وہ نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم سے اتنی محبت ہے جو ہمارے اور ہماری بیٹیوں کی حقوق کی اتنی حفاظت کرتے وے نظر آتے ہیں کیا ہمیں ان سے اتنی محبت ہے کیا ہم ان کے دین کی اتنی حفاظت کرتے وے نظر آتے ہیں اور صرف عزت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نہیں اور بھی ازواج متحرات سے اتنے پیارے محبت کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور رو رہی ہیں آج کے دور میں کیا تو آپ تسلی دے رہے صفیہ جب انہوں نے تجھے یہود یا یہودی کی بیٹی کہا تھا تو تُو نے کہہ دینا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے والد حارون علیہ السلام میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شہر ہے تم ان سے وان آپ کیسے ہو تو کتنا وہ پیارا سا گھر میں خلوہ اور میٹھا پکا آپ کو بہت میٹھا پسند تھا اور ان جوجہ مطرمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال کر کے وہ تھوڑا سا تھالی میں خلوہ بھیج دیا اب جب ان کے گھر میں ان کی باری میں ان کی طرف سے خلوہ آیا تو ان کو کچھ تھوڑا دل میں برا لگا انہوں نے اٹھا کے تھالی پھینک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈانٹ رہے ہیں نہ شکوہ نہ رازگی نہ خفگی آپ بیٹھے میں راوی کہتے ہیں آپ تھالی کی کرچیاں اٹھاتے جا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں سو کناپے کا جلاپا ہے کتنی سپیس دی جا یہ کتنی نرمی اور کتنی محبت ہا البتہ جنہوں نے تھالی توڑی تھی ان کی تھالی جو ہے وہ رقابی توڑنے والی کے گھر میں بھیج دی گئی تھی اور وہ واقعہ تو بہت ہی پیار ہے بخاری کا واقعہ یہ بالکل آشر حنہ بل باروف کی تشریح ہے نبی صلی اللہ کی زوجہ مطرمہ میں سے کوئی ایک اونٹ پر سوار ہے اور اونٹ کے اوپر وہ لکڑی کے سٹرکچرز جس میں یہ بیٹھ جاتی تھی تو وہ سواری کو چلانے والا ہے اس نے نکیل پکڑی اور سواری کو تیزی سے بھگا رہا تھا اور تیزی سے بھگانے کی وجہ سے اوپر سے وہ بڑی طرح سے حج کو لے کھا رہا تھا آپ نے جب یہ قفیت دیکھی تو آپ نے آواز دی یا انجش کیا تو دیکھ نہیں رہے کہ ان میں تو آبگینے ہیں ان میں تو آبگینے ہیں اللہ اکبر آپ نے اپنی ازواج متحرات کے لیے آبگینے کا لفظ استعمال کر لیا آبگینہ کسے کہتے ہیں پانی کا بلبلہ وہ پانی کا ببل آج ہم کہتے ہیں کوئی بہت ہی لادلی ہو تو ہم کہتے ہیں فلاں نے تو اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو اپنی ہتھیلی کا آبلہ بنا کے رکھ ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ لاد یہ تو آبلہ سے بھی زیادہ کتنی نازک ہے کیا سکھا رہے یہ تو آبلوں کی طرح نرم ہے نازک ہے کمزور ہے ہلکی سی ٹھیس پہ اس کا دل بھی ٹوٹ جائے گا اس کے جذبات بھی ٹوٹ جائیں گے اپنی بیویوں کو آبگینوں کی طرح نرم و نازک بنا کے رکھنا یہ ہے آشر اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اور اگر وہ تمہیں نا پسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لئے بہت سی بھلائی رکھ دیو اور اگر تمہیں ایک بیوی کے جگہ دوسری بیوی لیتا آپ نے فرما کیا تم اس پر بہت آئین لگا کے اور آخر کر تم اس سے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو بھی چکے اور وہ تم سے پختہ اہد لے بھی چکے ہیں اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا ہاں جناب اب یہاں سے آگے سورہ نساء میں ایک اور فیرست محرم رشتوں کا تعلق محرم رشتے کون سے رشتے ہیں یہ وہ محرم رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام کیا کیا سات رشتے عورتوں کے رشتے ہیں اگر آپ فہرے ذہنوں میں دور آ لیجئے اور اپنے قرآن کے حاشیے میں لکھ بھی لیجئے عورتوں میں سے ماں سگی سوتیلی نانی دادی پڑ نانی پڑ دادی بیٹی سگی سوتیلی بہن سگی سوتیلی خالہ پھپی بھانجی اور بھتی جی یہ سات محرم رشتے اسی طرح مردوں میں سے باپ سگا سوتیلی نانا دادا پڑ نانا پڑ دادا بیٹا سگا سوتیلی بھائی سگا یا سوتیلی چچا مامو بھانجا اور بھتیجہ یہ سات محرم رشتے آگے چلنے سے پہلے یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ سات رشتے صرف ایک رشتے پھر اس کے بعد اگلے رزات یعنی لیکٹیشن کی وجہ سے جو یہ سات رشتے بنتے ہیں رزائی ما رزائی پھپی خالہ یہ وہ رزات کے حوالے سے جو رشتے بنتے ہیں وہ بھی محرم رشتے ہیں رزات کے حوالے سے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمیں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ رزات سے جو رشتہ ثابت ہوتا ہے وہ اکثر آئیمہ کی بھی رائی یہی ہے وہ دو سالوں میں جو رزات کا خکم ہے اس میں پینے سے رزات کا رشتہ ثابت ہوتا ہے ایک دفعہ ہلکا سا کچھ گھونٹ پینے سے بھی رزات کا رشتہ نہیں حضرت رزات ثابت ہوتی ہے تیسری کیٹگری جو ہے وہ سسرال سے یہ سات رشتے یعنی بیوی کا باپ یا بیٹا یا بھائی یا چچا یا مامو یا بھانجا بھتیجہ یہ اور اسی طرح مردوں کے عورتوں کے لیے سسرالی رشتے یہ تین کیٹگریز ہیں نصب سے رزات سے اور سسرال سے اب ان تین کیٹگریز میں مزید یہ سمجھ لیجئے کہ جو پہلی دو کیٹگریز ہیں وہ عبدی حرمت کی کیٹگریز ہیں حرمت کے رشتے دو قسموں کے ہیں عبدی حرمت اور عارضی حرمت عبدی حرمت وہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کا تصور انڈر نو سیٹ آف ان کے ساتھ نکاح حرام ہے لیکن اگر وہ حالات بدل جاتے ہیں تو پھر اسی کے ساتھ نکاح کا تصور موجود ہے یہ عارضی حرمت کے رشتے عبدی حرمت کے رشتے کون سے ہیں نمبر ون جو ساتھ رشتے نصب سے ہیں پھر ساتھ رشتے رزاد سے ہیں اور سسرالی رشتوں میں سے پہلے دو یعنی بیوی کا باپ بیوی کی ماں اور بیوی کی بیٹی اسی طرح شوہر کا باپ اور شوہر کا بیٹا یہ عبدی حرمت ہے لیکن بیوی کے اگلے پانچ رشتے اور شوہر کے جو اگلے پانچ رشتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ عارضی حرمت ہے جب تک نکاح ہے اگر طلاق ہو جاتی ہے یا وفات ہو جاتی ہے اس شوہر سے وہ بیوہ یا متلکہ ہو جائے گی تو اسی کے بھائی اسی کے چچا اس کے مامو یا بھانجی اور بھتیجے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اسی طرح بیوی فوت ہو جاتی ہے یا اس کو طلاق دے دیتا تو اسی کی بہن پھوپی خالہ اس کی بھانجی اور بھتیجی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یہ عارضی حرمت کے رشتے ہیں میں ان کو ریفر کروں گی جب میں سورہ نور اور عذاب میں بات کروں گی لیکن یہ رشتے ہیں جو عارضی حرمت کے ہیں ان کے زینت بناو سنگھار کی اجازت ہے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے لیکن جو عارضی حرمت کے رشتے ہیں ان کے سامنے زینت کا اظہار جائز نہیں ہے یہ وہ شرعی پردے کا تصور ہے جو یہاں سمجھایا کیا اب اگر آپ رشتے دیکھ لیجئے تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں بیٹیاں بہنیں پوپیاں خالہ بھتیجیاں بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہیں تمہیں دودھ پلایا ابھی میں نے آپ رزاد بتائی اور تمہاری دودھ شریک بہنیں تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہاری گودوں میں پرورش پاتی ہیں بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زنوش ہو چکا حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے کسی عورت کے عزائز سنفی پر نگاہ ڈالی اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس کے لئے حرام ہیں لیکن اگر صرف نکاح ہوا ہے اور تعلق زنوش نہیں ہوا تو انہیں چھوڑ کر ان کی یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کر لو دو بہنوں کے ساتھ نکاح کا تصور یہ کہ بیق وقت دو بہنوں کے ساتھ بیق وقت یا بھانجی اور خالہ کے ساتھ یا پھپی اور بھتی جی کے ساتھ بیق وقت نہیں نکاح کیا جائے گا کیونکہ بہرحال یہ سوکناپے کا جو رشتہ ہے یہ ایک حسد کا اور کینے کا رشتہ ہے تو اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو ایک وقت نکاح میں جمع کر کے ان محبت والے رشتوں میں دراد ڈالی جائے سوکناپے کی جلاپے کی اور ویسے یہ کہ ایک بہن کے فوت ہو جانے کے بعد اس بہن کے ساتھ یا بھانجی پوپی خالہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور حیات طیبہ کا نمونہ حضرت عثمان رضی تھی تو میں عثمان رضی اللہ تعالی کے نکاح میں دے دیتا ان کے مال کی کسرت کی وجہ سے نہیں ان کی سخاوت اور ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں یعنی محسنات ہیں البتہ ایسی عورتیں سے مستثنہ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئے انشاءاللہ لانڈیوں کے تصور پر کہیں بات ہوگی یہ اللہ کا کانون نے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے اس کے ماں سوہ جتنی عورتیں انہیں اپنے مالوں کے ذریعے خاصل کرنا تمہارے نساء کی آیت نکاح گھر بسانے کی نیت سے کیا جائے گا صرف شہوت رانی اور جسمانی خواہشات کی تکمیل سے نہیں کیا جائے گا یہ آیت اور اسی سے ملتے جلتی آیات اور بھی جگہ موجود ہیں اور ان آیات سے نکاح متا کی خرمت ثابت ہوتی ہے نکاح متا کانٹریکٹ مارش تعلق زنا کی بدکاری کرنا تو نہیں چاہ رہے لیکن گھر بھی نہیں بسانا چاہتے تو وہ ایک معاہدہ اور کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ وہ نکاح ایک عارضی شکل میں کچھ دیر کے لیے کریں گے اور پھر اس کے بعد گھر نہیں بسائیں گے اور نکاح کو توڑ دیا جائے گا یہ کانٹریکٹ ماریج یا مطا اس آیت کی روح سے حرام ہے حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر چونکہ سفر طویل ہوا آپ نے نکاح مطا کی عارضی طور پر اجازت مرحمت فرمائی لیکن پھر مدینہ واپس آنے پر اس اجازت کو آپ نے منسوخ کر دیا وہ یا نہ قرآن سے نہ حدیث سے کہیں بھی نکاح مطا کا کوئی تصور اور جواز موجود نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا پھر جو ازواجی زندگی کا لط تم ان سے اٹھاؤ گے نا اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض ان کو ادا کر دو البتہ مہر کی قرار داد ہو جانے کے بعد آپ اس کی رضا مندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ علی مردانہ ہے تم میں سے جو شخص اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کر لے تو اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہیں اور مومنہ بھی ہیں اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے تم سب ایک ہی کرو کے تو لوگ ہو لہذا لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرتے وے بھی کیا کرنا ان کے سر پرستوں کی اجازت سے نکاح کرو ایک لونڈی کے ساتھ بھی نکاح اس کے آقا اور اس کے مالک کے خکم کے بغیر نہیں کیا جائے گا آزاد عورتوں کا نکاح ان کی ولی کی رضا مندی کے بغیر نہیں ہوگا دوہرالی جی خدیث لا نکاح اللہ بھی ولی کوٹ میرج کا تصور جائز اور رہیں آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہیں چوری چھپے آشنائیا کریں قرآن کا ایک لا اور دیکھ لیجئے آیت نمبر ٹوئنٹی فائیو میں پوشیدہ دوستیوں پر لا لا قرآن کا ڈونٹ ہے یہ بالکل ویسا لا ہے جیسے بت پرستی پر شرک پر سود پر شراب پر جوے پر قتل پر چوری ڈاکہ زنہ سب پر جو لا ملف لا کا ورٹ تھا ویسا ہی ایک لا ہے پوشیدہ دوستیوں پر اسلام میں نہ مہرم لڑکی اور لڑکے اور مرد اور عورت کے اختلاط کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کسی قسم کی پوشیدہ دوستی لگوم نہ پھر نہ سیکرٹ لیونگ انس کسی شکل میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے جب پوشیدہ دوستی کا تصور نہیں تو کھل نم کھلی دوستیوں کا بھی کوئی تصور کسی سطح پر موجود نہیں پھر جب وہ سارے نکاح میں محفوظ ہو جائے اس کے بعد کسی بچ چلنی کی مرتقب ہوں تو ان کی سزا بنسبت آدھی ہے جو آزاد عورتوں کے لئے یہ سب میں سے ان لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی کے نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے لیکن اگر تم سبر کرو تو یہ تمہاری لئے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر چھبیس اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کر دے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیر بھی تم سے پہلے گزرے سوال ہین کرتے تھے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے وہ علیم بھی ہے اور دانہ بھی ہا اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہی راہ سے ہٹا کر دور لے جائیں اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیتا کیا گیا اب پابندیوں کو ہلکہ کرنے کے لیے اب آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر ٹوئنٹی نائن میں فرمایا گیا یا ایوخ اللہ لزین آمن لا تأکل اموال بین بالباطل اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک باطل طریقے سے مال نہ کھانے کی لا کا تصور ہم نے سورہ بکرہ میں بھی پڑھا تھا اور کیا فیرس بنائی دہرہ لیجئے باطل طریقے سے مال کھانا چوری ڈاکا رہزنی ڈکیتی لوٹ مار ظلم زیادتی غصب غبن بیمانی دھوکہ فراڈ رشوت دھاندلی ایکشنز میں جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ نہ ہے یا ڈلٹریشن اور ملاوٹ ہے زخیرہ اندوزی اور ہورڈنگ اور بلیک مارکٹنگ ہے یا ناکس مال چھپا کے بیش دینا ہے یہ سب کیا ہے یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے لیکن اللہ کہہ رہے کہ میں تمہارے اوپر سے بوج ہلکہ کرنا چاہتا ہوں تو باطل طریقے سے مال کھانے کے زمرے میں ایک اور بہت بھاری رسم ہے کون سی جہیز کی رسم جہیز کی رسم کیا حلال ہے کیا اس کا شریعت میں تصور ہے اچھا مجھے بتائیں کہ حق کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے جب اللہ نے قرآن میں یا محمد نے حدیث اور سنت کے ذریعے کسی چیز کو جائز اور حق کہا ہے تو پھر وہ حق ہے لگن ان تینوں میں سے کسی میں اگر ان کو حق نہیں کہا گیا تو پھر وہ حق نہیں اور جو چیز حق نہیں ہوتی وہ باطل ہے اگر جہیز کا جائز لے لیجئے جخیز کے حوالے سے حقامات کا تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں پورا قرآن الحمدللہ ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا انشاءاللہ رمضان کے ستائیس تک پورا مکمل بھی کریں گے پورے کے پورے قرآن میں کہیں اللہ سبحان تعالی نے مسلمان مردوں کو یہ کہہ کر نہیں حکم دیا کہ جب اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنے گھروں سے رخصت کرنے لگو تو کچھ دے دل آکے رخصت کرنا اللہ نے بیٹیوں کے حق بتائے اللہ نے ماں کے حق بتائے اللہ نے طلاق پر ہم نے اس دن پڑھا کتنی دفعہ بتایا کہ اگر تم اپنی متعلقہ عورت کو رخصت کرنے لگو تو کچھ نہ کچھ دے دل آکے رخصت کرنا اگر خواتین اسلام کے اتنے حقوق اور اتنی باتیں بتائیں اور سمجھائی گئیں لیکن کہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا گیا کہ جب اپنی بیٹیوں کو نکاح کے موقع پہ اپنے گھروں سے رخصت کرنے لگو تو کچھ دے دلا کے رخصت کرنا اور جہیز کا کوئی حکم قرآن میں کسی آیت میں کسی شکل میں موجود نہیں ہے حدیث پوری کی پوری سائے ستہ کی کتابوں کو کھنگا لیجی آپ کو کہیں کوئی حدیث نہیں ملے گی جہاں پر بیٹی اور بہنوں کو جہیز کا حکم موجود ہے اور اگر سنت اور حیات طیبہ کے واقعات دیکھ سنی اور آپ کو سمجھی نبی کی شہزادی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے بغیر جہیز کے بس اوقات لوگ کچھ کہتے ہیں کہ وہ جہیز تھا وہ جو مشکیزہ تھا اور وہ ساری چیزیں جو چکی وغیرہ دی گئی تھی میں نے آپ کو ادھر بھی بتایا تھا کہ وہ جو سامان تھا کیونکہ جس گھر میں بیٹی رخصت ہو کے جا رہی تھی اس میں نہ بستر تھا نہ بوریا تھا نہ سامان تھے نہ برتر تھے یہ وہ مہر فاطمہ میں سے کچھ ہو سکتی یا میری اور آپ کی بیٹی کی خوشی میں کوئی خلل آ جائے گا یا ان کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی اصل میں ہم اس جہیز کے ذریعے اپنی بچیوں کی خوشیوں کے زامن بننے کی کوشش کرتے میں آپ کو بتا دوں یہ جہیز ہمارے شریعت کا طریقہ ہم پڑے لکھے طبقے کو ہم کھاتے پیتے طبقے کو اس کو ایرادیکیٹ کرنا ہے اس لئے ایرادیکیٹ کرنا کہ میرے معاشرے میں وہ جو کمزور فقیر مسکین غریب طبقہ ہے اس میں تو کتنے کتنے گھروں میں بچیاں جو ہیں ان کے بالوں میں چاندی کے تار آ جاتے کہ سود کے اوپر کرز دے جہیز تیار کرتے باپ اپنے گردے بیچ کر بیٹی کو جہیز دینے کا بندوبست کرتے اور پورا گھرانہ اور سود کی چٹی میں دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے اس جہیز کے پیچھے یہ تو ایک لانت ہے جو ہمارے معاشرے میں آ چکی اور اس معاشرے سے لانت سے نکالنے کے لیے ہم کھاتے پیتے تبکے کو یہ پیسیڈنس دینا اس جہیز کی رسم کو اکھاڑ کے لیکن معاشرے کی فکر کس کو ہے بہت سے لوگ کھاتے پیتے تبکے کہتے ہیں وہ لوگ نہیں دے سکتے ہیں ہم تو دے سکتے ہیں ہم کیوں نہ دے کے بھیجیں نہیں دے کے بھیجنا اس جہیز میں کوئی خیر و برکت آتی نہیں یہ تو فتنہ اور بگاڑ ہی کا ذریعہ بنتے عموما یہ جہیز کی وہ رسم جو سنت سے ثابت نہیں قرآن و خدیث سے ثابت نہیں وہ خیر و برکت کا اگر نسکہ ہوتا تو کیا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ یا اللہ کے رسول کو خیر و برکت کی فلا کن اس کا بتانا بھول کہتے ہمیں یہ جہیز دو بہنوں کو آپس میں لڑا دیتا ایک بہن خائف ہے کہ اممہ نے اس کو اسی دیا تا مجھے نہیں دیا تا اس کو ٹی وی میں پڑا ہوئے اور استعمال نہیں اور اگر نکل آئے تو مسئیبت میں آپ کو بتاؤ اپنا ذاتی تجربہ بتاؤ ایک خاندان کے اندر جہیز کے سیٹ کی ایک پیالی ٹوٹ گئی تھی اتنی لڑائی وہ نند کے بچے سے وہ اس جہیز کے سیٹ کی ایک پیالی ٹوٹ گئی تھی اتنی لڑائی اور اتنی جھگڑا اور اتنا معاملہ بڑا کہ معاملہ تو شاید طلاق تک پہنچ جاتا اگر کچھ لوگ بیچ میں پہنچ کے اس کو رفعہ دفعہ نہ کرتے یہ جہیز خیر و برکت نہیں لاتا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ کی سنت اور عصوہ آرزی زمانتیں دینے کی کوشش نہ کریں ان کی خوشیوں کے زامن بننے کی کوشش نہ کریں یہ باطل طریقے سے مال کھانے اور باطل طریقے سے مال لینے کا طریقہ اور میں تو بہت دفعہ یہ کہتی ہوں اللہ ہمارا نیکوکاروں کے ساتھ ہی ماتھا لگے اگر بہت دفعہ ہم یہ مجبور ہو جاتے ہم بیٹی والے بن کی اس معاشرے میں مجبور ہی ہو جاتے ہیں جہیز دینے پر اپنی بیٹی کے لئے تو جب ہم بیٹے کی ماں بنتے ہیں جب ہم بھائی کی بہن بنتے ہیں کوئی جبرن میرے گھر میں جہیز انڈیل کے تو نہیں مانو کہ اللہ تم پر مہربان ہے جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا باطل طریقے سے مال کھائے گا اللہ کہہ رہے ہم ضرور اسے آگ میں جھونک دیں گے اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے کون سے گناہ ہوتے جہنم کی وعید جس گناہ پر دی جاتی وہ کبیرہ گناہ ہے اگر تم ان بڑے گناہ سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جا رہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ عزمات ہے کسی کو کم دے کر عزمات ہے تو یہاں پر جس پہ جس کے پاس کم ہے اس کو حسد سے بچنے کا طریقہ اور لائے عمل بتایا جا رہے کیا کرو جو تمہارے سے زیادہ کسی اور کے پاس ہے اس کی تمنا اپنے دل کو تمناوں اور عرضوں کی اماج گا نہ بنا دوسری بات جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے یعنی اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس نے اپنی میند سے مشقت سے رحم اور قرم اور فضل سے کمایا تو اوکی گو ہیڈ کہ فلاں کے پاس زیادہ اور میرے پاس کم اور ڈیجیکٹی فیڈنگ کے ساتھ نیگٹیو روئی اور خصد کرنا شروع کر دو گیٹ اپ اٹھو اس نے بھی محنت کی ہے مشقت کی ہے بھاگ دوڑ کی تو تم محنت بناو خود اٹھو محنت اور مشقت اور جائز اور خلال صحیح کرو اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ اور یہ سب کرنے کے بعد توقل کر کے راضی برزا رہو اپنے دل کو حسد سے بچاؤ اور ویسے بھی حدیث کیا بتاتی ہے کس میں دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو ہم نے ہر اس ترکے کے حق دار مقرر کر دی ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے اہد و پیمان ہیں تو ان کا انہیں حصہ دے دو یقینا اللہ ہر چیز پر نگران ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اوپر عورتوں کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا وَعَلَيْهِنَّ دَرَجَ کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ خاصل ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ درجہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی سورہ نساء میں جا کے بتائیں گے اور یہی وہ درجہ ہے جو بتایا جا رہے کہ وہ مرد جن کو عورتوں پر ایک درجہ تھا وہ درجہ کیا ہے کہ مرد قوام 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 کا مطلب ہے کھڑا ہوا کھڑا ہوا شخص بیٹھے وے شخص پر کیا کرتا ہے نگرانی سپوویجن چیکنگ سرولنس مونیٹرنگ نگداشت حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر حکم اور آرڈر اور ڈیسیجن ڈکٹیٹ بھی کرتا ہے ایسا ہی ہے نا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ مرد جب شوہر بن جاتا ہے تو وہ بیوی کے اوپر قوام ہے وہ بیوی کی نگرانی نگداشت اس کی چیکنگ اس کی سپوویجن اس کی سرولنس اس کی مونیٹرنگ کرے گا اور پھر وہ وان اپ ہونے کی وجہ سے اتھارٹی پالیسی ڈکٹیشن مرضی رائے حکم اس کا چلے گا کیونکہ وہ قوام ہے گویا گھر کو گھر کے اندر گھر کے نظام کو کامیابی سے چنانے کے لیے گھر کا سربراہ اور گھر کا قوام مرد کو بنایا جا رہے اور آپ سب اس بات پر میرے ساتھ اگری کریں گی کہ کوئی محکمہ کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی ادارہ دو حاکموں اور دو سربراہوں کے ساتھ نہیں چلا کرتا اگر دیکھیں تو واپڈا کا چیئرمن ایک ہوتا ہے یونٹ کا پروفیسر ایک ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ایک ہوتا ہے فیکٹری کا جی ایم ایک ہوتا ہے کچن کے اندر کوک تو مینی کوکس سپوائل دا براث تلواریں نیام کے اندر دو نہیں سماتی تو یہی گھر کا نظام ہے معاشر کی جو بیسک یونٹ اور جو بیسک اکائی ہے جو سب سے اہم ہے ادھر کا امن ادھر کا انصاف اور ادھر کی محبت ہوگی تو معاشر کے اندر امن ہوگا اس گھر کے سسٹم کے اندر امن کے لیے اس کا سربراہ اس کا ہیڈ جو پالسی میکر ہے جو ڈکٹیٹ کرے گا جس کی مرضی چلے گی جس کا حکم چلے گا وہ مرد ہوگا وہ ایک ہوگا گھر کے نظام کے اندر وہ قیفیت ہوگئی کہ دونوں قوام بن گئے تو حالت وہ ہی ہوگی میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا گھر کا پانی تو پھر امن نہیں رہے گا اس لیے گھر کے مرد کو اس کا قوام بنایا جا رہا ہے حکم اور پالسی اور آثورٹی اور ڈکٹیشن اسی کی چلے گی اور اللہ نے فرمایا ارے جالو سارے کے سارے مرد وہ امیر ہے وہ غریب ہے وہ بڑا ہے وہ جوان ہے وہ کمزور ہے وہ طاقتور ہے وہ صحت مند ہے وہ بیمار ہے وہ پڑا لکھا ہے وہ انپڑ The moment in the day اس عورت نے عقد نکاح سے پہلے اس کے ساتھ نکاح پر اپنے قول و قرار میں اقرار کر لیا اس کو شخورمان لیا تو پھر اس کو اس کی قوامیت کو تسلیم کرنا ہوگا تسلیم کرے گی تو گھر خوبصورت اور خوشحال گھرانا ہوگا میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح جا کر ہم اس کی رودات پڑھیں گے لیکن حضرت زینب اپنی اس خاندانی تفاخر کی وجہ سے انا خیرم منہو نصبہ کے تصور کے حوالے سے کہ میں نصب کے لحاظ سے خاندانی لحاظ سے انا ایم القریش میں تو قریش کے شریفزادی ہوں ان کی چونکہ وہ ازاد کردہ غلام تھے ان کی سپریمسی اور ان کی سپیریورٹی اور ان کی قوامیت کو تسلیم نہیں کرتی تھے تو گھر نہیں چلا تھا نکاح ٹوٹ گیا تھا اور اگر ان کا ٹوٹ گیا تھا جو ایک ام المومنین ہے اور ایک وہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے تو کیا آج میرے اور آپ کے معاشر کے گھر چلیں گے اگر بیویاں عورتوں شوہروں کی قوامیت نہیں مانیں گے تو کیا گھر نبھیں گے اول تو نبھیں گے نہیں ٹوٹ جائیں گے اور اگر چلتے بھی رہے تو گھسٹے اور سسکتے رہیں گے تو گھروں کی خوشحالی کے لیے جو اگلا نمونہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد عورت پر قوام ہے لیکن وہ قوام کو قوام بننے کا طریقہ اللہ نے ابھی پیچھے ہی سکھایا اللہ نے قوام کو کہا کہ تم قوام کیا کروگے تم بیوی کو اپنا لباس بنا کے رکھوگے اور تم کیا کروگے نساؤکم حرسل لکم اپنی بیوی کو اپنی کھیتی بنا کے رکھوگے اور تم کیا کروگے آشروخنہ بالمعروف ان کے ساتھ بھلے چنگے کے ساتھ گزران کروگے قوام کو قوام بننے کا طریقہ پیچھے سکھا دیا گیا تھا مسلمان مر جب قوام بنے گا تو وہ کوئی بد اخلاق بد زبان بدخوز ظلم زیادتی نائنصافی حق تلفی کرنے والا مار پیٹ گالی گلوچ کرنے والا بدخوز سخت دل سا قوام نہیں ہوگا جس کے کاندے کے اوپر ایک لاتھی اور جس کے ناک کے اوپر اس کا غصہ دھر ہے اور وہ ہر وقت بحث تقرار اور دوب بدو جو ہے وہ گالی گلوچ کرتا ہے یہ قوام نہیں ہے قوام کو آشروہنہ بالمعروف کہہ کہ جو ہم نے پڑا اس کو محبت والا خلوس والا خیر خاکی والا غصن اخلاق والا نرم دل والا حکمت کے ساتھ اس کی سپرویجن سرولنس کرنے والا قوام بنا دیا اور پھر یہاں پہ قوام بننے کی وجہ بتائیں کہ اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا بما فضل اللہ بعضهم علی باز کیونکہ مردوں کو اللہ نے جسمانی لحاظ سے آسابی لحاظ سے فیزیکلی اور ایموشنلی سائیکلوجیکلی اور فیزیکلی اللہ سبحانہ تعالی نے ایک فضیلت دی ہے ہاں ہے وہ فضیلت مرد جسمانی لحاظ سے عورت سے زیادہ طاقتور ہے جسمانی لحاظ سے وہ زیادہ ہارڈی ہے ٹف ہے ریزیلینٹ ہے جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہے مرد ہم سے زیادہ طاقتور ہماری تو طاقت کا حال ہے کہ ہم سے پیپسی کی بوتر نہیں کھلتی تو کہاں سے کھلواتی دے جاتے ہیں میاں صاحب کے پر یہ ذرا کول تو دیں وہ جسمانی لحاظ سے ہم سے مضبوط ہے ہم سے طاقتور ہے اور صرف جسمانی لحاظ سے نہیں آسابی لحاظ سے بھی مضبوط ہے مرد آسابی لحاظ سے ایموشنلی عورت سے جنرلی 99.9% مرد اپنی عورت سے زیادہ آسابی لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے تحمل مزاج بردبار معاملہ فہم مضبوط آساب عورتیں عورتیں تو بات بات پر رونے لگتی ہیں بات بات پر چیخنے جھگڑنے لگتی ہیں تو وہ جو آسابی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے مضبوط ہے ایک تو اس لیے اس کو قوام بنایا گیا اور دوسری وجہ وَبِمَا آنْفِكُمْ مِنَمْبَالَخُمْ یہ دوسری وجہ ہے کہ وہ معاشی کفالت کرتا ہے ٹو پروائیڈ ٹو فینڈ ٹو فیچ چونکہ وہ جسمانی طور آسابی طور پر مضبوط ہے اس کا دائرہ کار اس کے گھر سے باہر ہے وہ جائے گا کمائے گا کھائے گا لائے گا خود بھی کھائے گا اور ان کو بھی کھلا گا یہ مالی کفالت جو وہ کرتا ہے جو ایکنامک سپورٹ وہ دیتا ہے اس کی وجہ سے اس کو قوام بنایا گیا راکے چلنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مردوں کے جو فرائض ہیں پھر وہ کیا ہے ایک شوہر کے فرض کیا ہے کہ ایک تو وہ بحثیت قوام زندگی گزارے گا اپنی بیوی کو اپنی کھیتی بنا کہ یہ پیچھے تصورات میں پیچھے سمجھا چکی اور بھلے چنگے طریقے سے ان کی کفالت کرے گا ان کا نان نفکہ دے گا ان کے ساتھ محبت خیر خواہی خلوص کرے گا اور پھر مرد کی جو قوامیت ہے اور مرد کے فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ مالی کفالت کرے گا مالی کفالت اور اکنومک بوجھ پورے کا پورا اللہ نے مرد پہ ڈال دیا یہ جو آج ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ اکار ہے نا کہ وہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ گاڑی کے دو پیئے ہیں دونوں مل کے گھر چلائیں گے اور آج کے اتنے ڈیفکل پیریٹ کے اندر سے اگر بیوی اس کی مالی معاونت نہیں کرے گی تو سسٹم کیسے گزر سکتا ہے دیکان میک بوت ہینڈز میل ایسا کوئی تصور شریعت نہیں سکھاتی یہ پوریادی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے اور مالی کفالت وہ ہی کرے گا یہ وہ ہی کرے گا اور اسی لئے وہ معاملہ چلے گا میں تو کئی دفعہ یہ جملہ کہتی ہوں اور میں دل سے محسوس بھی کرتی ہوں کہ وہ مائیں اور وہ بہنیں جو اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کو کماؤ بیوی لا کے دیتی ہیں مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بلکل اپنے بیٹے یا اپنے بھائی کو کہتی کہ مجھے لگتا ہے کہ تم تو شاید معاشی طور پر معذور ہو تم تو شاید ماضی طور پر کرپلڈ اور ہینڈی کیپڈ ہو تو یہ لے لو تم ایک معاشی بے ساکھی لے لو یہ تم بشاک ایکنومک کرچز ہیں تمہاری یہ بیوی یہ تمہاری ساری زندگی تمہاری پشتبان بن جائے گی مالی کفالت بنیادی طور پر مرد کا فرض ہے اور یہ ہی شوہر کا فرض ہے اور یہ بیوی کا حق ہے یہ تو شوہر کے فرائض تھے جو ہم خواتین اسلام کو دیئے گئے اور شوہروں کو سکھائے گئے اب اچھی بیویوں کی صفات اور مسلمان بیویوں کا کردار کیا ہوگا تین حروف میں اللہ نے دو ٹوک بات بتا دی ان تین میں سے ایک مسلمان بیوی کی صفت ہے اور دو اس کے کرنے کے کام ہے انداری زورت خلاص میری اور آپ مسلمان عورتوں کی صفت اللہ کے ہاں پسندید آئے فصالحات اور کرنے کے کام دو قانتات اور حافظات چھوٹی سی روداد ہے احادیث کے حوالے سے سمجھا دوں اچھی مسلمان بیوی کی پہلی صفت کیا ہے فصالحات نیک بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری متا ہے لیکن دنیا کی بہترین متا ہے ایک نیک بیوی حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک نیک بیوی اپنے شخر کے دین کا ستون ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ایک نیک بیوی ہزار غیر سوالے مردوں سے بہتر ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیکی کو ترجیح بنا دیا آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں سے چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو ان کے خاندان کی بنیاد پر ان کے مال کی بنیاد پر ان کے خسن کی بنیاد پر ان کے دین کی بنیاد پر تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو پھر آپ نے فرمایا کہ تم کسی عورت سے اس کے خسن کی بنیاد پر یعنی صرف اس کی خسن اور بیوٹی کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے اس کا خسن اس کو تباہی کی طرف لے جائے یعنی اتنی حسین ہے کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تم عورتوں سے صرف ان کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے ان کا مال ان کو بربادی کی طرف لے جائے تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور جس کے اخلاق یہ دو بیسک میرٹس جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تم اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کرلو یہ فسوالحات ہیں ازواج متحرات ہیں فسوالحات ہیں بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کیسے کیسے واقعات آپ نے مجھ سے ان پچھلے ردادوں میں سنے حضرت ابو دہدہ جب باغ دے کر آئے تھے اللہ کو گرزے خسنا ام دہدہ یہ باغ میں نے اللہ کو گرزے خسنا دے دی اللہ سے جنت کے باغوں کی امید لگا کے بیٹھا تو ام دہدہ نے کیا کہا تھا ابو دہدہ سودا خوب رہا یہ فسوالحات ہیں جو اپنے شوہر کی دین کی معاون ہیں آپ نے فرمایا تھا نا کہ جس کو چار چیزیں مل گئی وہ خوش شخص the luckiest person on allah's earth کون ہے زاکر زبان شاکر دل سابر جسم اور دین کے مددگار ازواج یہ فسوالحات ہیں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی جب میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے تھے تو پیچھے معاون مددگار کون تھی ان کی بیوی حضرت ابو طلح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو اپنے گھر لائے تھے تو پیچھے پیچھے آسرہ کس کا تھا کس کے مان کے اوپر لے آئے تھے حضرت امی سلیم یہ فسوالحات ہیں تو یہ فسوالحات سوالحات پہلی صفت ہے مسلمان عورت کی اور کرنے کا کام جو مسلمان عورت پہلا کام کرے گی جو ہمارے لئے ضروری ہے کون تاتن فرما بردار کس کی فرما بردار اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے شہروں کی فرما بردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری وہ بہترین بیویاں تمہاری وہ بہترین بیویاں جن کو تم دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے ان کے ہیر سٹائل یا ان کے لباسوں کی وجہ سے نہیں ان کی اخلاق اور ان کی اطاعت کی وجہ سے تم انہیں دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے تم انہیں خکم دو تو تمہاری اطاعت کریں اور تمہارے پیچھے سے اپنی تمہاری عزت مال جان آبرو کی حفاظت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت قوتی تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں حدیث مبارکہ میں وعدہ ہے کہ وہ عورتیں جو چار کام کریں گی پانچ وقت کی نماز پڑھیں گی رمضان کے روزے رکھیں گی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ اپنے شہروں کی اطاعت کریں گی انہیں کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے چاہتی ہو داخل کو جاؤ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بہشت کی طلبگار ہیں کیا خیال ہیں سب جانا چاہتی ہیں اسی لئے تو بیٹی میں روزہ رکھے قرآن کھول کے پڑھنے کے لئے سورہ نصاب پڑھنے کے لئے تم میں سے جو بہشت کی طلبگار ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک شہر کی اطاعت نہ ہو گویا اللہ کی اطاعت کو شہر کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا اور پھر آپ نے مثال دی کہ شہر کی اطاعت کہاں تک اور کب اور کیسے اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک شہر کی اطاعت نہ ہو یہاں تک کہ اگر وہ کہے کہ تُو ان دو سرخ پہاڑوں کے درمیان دوڑ تو اسے چاہیے کہ دوڑے کیوں بھئی میں کیوں تڑوں ان دو سرخ پہاڑوں کے درمیان آفٹر آل وائے بس شہر کہہ رہے شہر کہہ رہے کہ ان دو سرخ پہاڑوں کے درمیان دوڑ کوئی لوجک ہے کوئی راشنالٹی ہے کوئی ریزننگ ہے نہیں ہے بس سمجھ اللہ شہر کہہ رہا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنی ہاں ہاں ظاہر ہے وہ خاتون جو دوڑ سکتی ہے وہی دوڑے اسی طرح حدیث کے الفاظ ہے تم میں سے جو جنت کی طلبگار ہے تم میں سے جو جنت کی طلبگار ہے اسے چاہیے کہ اللہ کو راضی کرے یعنی جنت نہیں مل سکتی اللہ کی رضا کے بغیر اسے چاہیے کہ اللہ کو راضی کرے اور اللہ کو راضی کر نہیں سکتے جب تک شہر راضی نہ ہو وہی جو والد کے حوالے سے تھا رضا اللہ فی رضا الوالد سخت اللہ فی سخت الوالد کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا ہے اور باپ کی ناراض کی اللہ کی ناراض کی ہے تو یہاں شہر کا بھی معاملہ وہ ہے شہر راضی تو رب راضی شہر ناراض تو رب ناراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئی کہ اس کا شہر اس سے راضی ہے وہ جنت میں داخل ہوگی ایک اور حدیث کے الفاظ سن لیجئے میں جب شہروں کے فرائض سنا رہی ہوتی ہوں تو خواتین کے چیرے ایسے ہشاش بشاش ہوتے ہیں اور مسکراخٹیں اور خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور تو جب یہ احکامات پتہ چل رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کچھ بوجھ سی جاتی ہیں کچھ پریشان سی ہو جاتی ہیں نگائیں نہیں اوپر اٹھتیں قرآن سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جب اپنے شہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو جس جس چیز پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ سب چیزیں اس پر لانت کرتی ہیں جب تک وہ اپنے گھر پلٹ نہیں آتی شہر کی اطاعت اور شہر کی اجازت کتنی اہم ہے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز میں شہر کی اجازت ہے بچے کو سکول سے لینے جانا ہے گروسریز لینے جانا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ شہر would permit and there is no problem اسے کوئی objection نہیں ہوگی لیکن جہاں پہ ہمیں ہلکا سا one person بھی خطر ہونا پتا نہیں وہ اجازت دیں گے بھی کہ نہیں وہ پوچھ لینا ہے پھر حدیث کے الفاظ ہے کہ جب ایک بیوی اپنے شہر کی اطاعت میں لگی ہوتی ہے یہ بالکل اس سے opposite condition ہے اور سے سنیے گا it is remarkable ایک بیوی جب اپنے شہر کی اطاعت میں لگی ہوتی ہے تو اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہواوں کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مچھنیاں اور آسمان پر فرشتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بہترین عورتیں میری امت کی بہترین عورتیں جو اپنے شہروں کی اطاعت کرتی ہیں سوائے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے یعنی وہ شہر ان کو قرآن و حدیث کے اقامات کے خلاف جہاں تک کوئی بات نہیں بتاتا وہ تب تک اس کی اطاعت کرتی ہیں آپ نے فرمایا ایسی عورت ایسی عورت ایک دن اور ایک رات میں ہزار شہیدوں کا عجر سمیٹے گی ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک عورت جب اپنے شہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس کا سر دبا رہی ہے اس کے کپڑے دھو رہی ہے اس کی استری کر رہی ہے اس کا کھانا پکا رہی ہے وہ جو بس اوقات اور دیکھیں میں تمہاری جوتی صاف کروں گی میں فلانے لمز کی پڑی ہوئی میں فلانی ڈاکٹر میں فلانے گھر کی آئی ہوئی میں تمہارے جوتے پالش کروں گی حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جب اپنے شہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتی ہے یہ قربِ الٰہی کا نسخہ ہے اور پھر ایک شہر ایک عورت ایک بیوی جب اپنے شہر کیلئے سجدی ہے بنتی ہے بناو سنگھائر کرتی ہے تو وہ دو سو سال کی عبادت کا عجر لکھ دی جاتی آج تو معاشرے کی دلہنے بن کے نکلتی ہیں اور گھر میں ماسیوں کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھرتی رہتی ہیں دو رنگے کپڑے بال بکھرے ہوئے شہر کے لئے جب سجدی ہے تو وہ دو سو سال کی عبادت کا عجر لکھ دی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے معذور اور اپنے محتاج شہر کو حقارت سے دیکھتی ہے وہ مالی طور پر جسمانی طور پر روحانی طور پر کسی طرح وہ محتاج ہے بچارہ معاشی کرائیسس کا شکار ہے جسمانی کلیمٹی کا شکار ہے جو اپنے معذور اور محتاج شہر کو حقارت سے دیکھتی ہے جو بیسا اوقات اور عورتیں کہتی ہیں پتہ نہیں نے کھٹو کہاں سے میرے پلے پڑ گیا یہ نقمہ پتہ نہیں اببا نے کہاں سے میرے پلے باندھیا وہ جو اپنے معذور اور محتاج شہر کو حقارت سے دیکھتی ہے اور اسے تان نبتشنے اور اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتی ہے وہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی بہت سی حدیث ہیں بس صرف ایک حدیث کے ساتھ اب اس بات کو قانتات کا تصور سمجھاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر بھی نہیں اٹھتی تین لوگوں کی نماز ان کے سر سے اوپر بھی نہیں اٹھتی نمبر ایک وہ شخص جو شراب کے نشے میں ہے جب تک اسے خوش نہ آ جائے آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک وہ پلٹ نہ آئے اور تیسرا وہ بیوی جس سے اس کا شخص کسی حق بات پر ناراض ہے جب تک وہ راضی نہ ہو جائے یعنی شخص کوئی صحیح بات کہہ رہا تھا قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق درست بات کہہ رہا تھا لیکن وہ مان نہیں رہی تھی اور شخص ناراض ہو گیا اس کی نماز سر سے اوپر نہیں اٹھے گی اگلی صفت کیا ہے حافظات للغائب بما حفظ اللہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی حفاظت کا حکم اللہ سبحانہ تعالی نے دیا ہے حافظات حفاظت کرنے والیاں شوہر کی جان مال عزت عبرو رازوں کی اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا کون جائے گا گھر میں کیا ہوگا کیا ڈرامیں فلمیں نہیں دیکھنا چاہتا وہ اولادوں کو نہیں دکھانا چاہتا تو وہ حافظات ہے جو اس کی باتوں اس کی پولیسی کو منٹین کرے گی اس کی غیر موجودگی میں اور اس کی رازوں کی حفاظت کرے گی اس کی عزت عبرو کی حفاظت کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے چاہے وہ اپنے کالج کے وہ سٹاف روم میں بیٹھ کے اپنی ٹیچروں کے ساتھ کرتی ہے یا وہ اپنی ماں و بہنوں سہیلیوں کے ساتھ کرتی ہے بس اوقات وہ کتھارسز اور دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کیلئے کیا جاتا ہے لیکن عدیس میں آتا ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے وہ جہنم کی آگ کو اپنے لئے تیز کرنے کا بند و بست کرتی یہ حافظات نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے عیب بیان کر رہی اور اس کے پردے نہیں ڈال رہی ہے اور پھر حافظات حفاظت کرنے والیاں شوہر کی کس چیز کی حفاظت کرتی ہیں آپ سے سوال کروں گی مجھے بتائیں کہ ایک مرد کے لئے اس کی سب سے محبوب اور اس کی سب سے پیاری مطائق حیات کیا ہے ہاں وہ اس کے بوڑے موسن کمزور بزرگ والدین جنہوں نے آج اس کو وہاں تک پہنچایا جو وہ تھے جو وہ ہے بوڑے والدین کی بے حفاظت کرتی ہیں وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی بوڑی ما اور اس کے بوڑے والد کی حفاظت کرتی ہیں وہ نکلتا کس کے لئے ہے وہ روٹی روزی کمانے اس بیوی اور اس کے بچوں کے ضرورتیں اور ان کی فیصیں اور ان کے بلوں کو پورا کرنے کے لئے تو نکلتا ہے تو وہ جو ان کی حاجت کے لئے اور ان کی ضرورتوں کے لئے اور ان کے فینڈ اور فیچ کرنے کے لئے نکلتا ہے اپنی غیر موجودگی میں جو وہ اپنے بوڑے والدین اس کے پاس محبوب موسن چھوڑ کے جاتا ہے وہ ان کی بھی حفاظت کرتی ہیں آج تو بٹوارہ کر دیا نا میرے کچھ علماء نے بھی کہہ دیا ان سے کہہ دو ان کے ماباپ ان کے لئے میرے ماباپ میرے لئے وہ کیسے سوالحہ ہوگی وہ کیسے سوالحہ ہوگی کہ ہمارے دین میں آیادت کا اتنا عجر کہ مومن مومن کی آیادت کے لئے جاتا ہے تو صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے اس کے لئے بخشش کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں وہ کیسے نیک اور سوالحہ بیوی ہوگی کہ ساتھ والے کمرے میں اس کی بیمار سانس جو ہے وہ بخار میں تڑپ رہی ہے اور وہ اس کی خدمت اور ریادت نہیں کر رہی وہ کیسے کانتہ ہوگی کبھی کوئی بیٹا بھی چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے والدین کی خدمت نہ کرے وہ کیسے فرما وردار ہوگی شوہر کی اور وہ کیسی حافظات ہوگی کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی ان بوڑے موسنوں کی حفاظت نہیں کرتی اللہ ہم اس سمجھنے اور اللہ ان جنت کے دروازوں اور ان جنت کے قدموں کو حاصل کرنے اور اپنے آپ کو رحمتوں سے نواز سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ نے مردوں کے فرائض بتا دیئے اللہ نے عورتوں کی صفات اور فرائض بتا دیئے اور پھر گھر تو گھر ہے نا گھر کے اندر اونچ نیش تو ہوگی خفقی ناراض کی تو ہوگی تو جب خفقی اور ناراض کی ہوگی تو پھر لائے عمل کیا ہوگا وہ سکھایا جا رہے اللہ فرما رہے مردوں کو کہ تمہاری وہ عورتیں جن سے تم نشوز کا خوف رکھتے ہو اب یہاں پر نشوز سے ڈیل کرنے کیلئے شوہر کو ایک تین نکاتی ایجنڈا بتایا جائے گا لیکن اس ایجنڈے کو سمجھنے سے پہلے نشوز کا مطلب صحیح شرع صدر ہوگا تو پھر ہم اس کانسپ کو صحیح طریقے سے کمپریہنڈ کر سکیں گے نشوز کہتے ہیں بیوی کے نشوز سے مراد وہ حالت ہے کہ شوہر جب بیوی کو کوئی حق بات بتا رہے کوئی صحیح بات بتا رہے وہ فتنہ کر رہی ہے فساد کر رہی ہے کوئی غلط کام کر رہی ہے کوئی انتشار بگاڑ کر رہی ہے شوہر اس کو سمجھا رہے لیکن وہ مان کے نہیں دے رہے پوری زد اور ڈٹائی اور تقبر سے اس کی نافرمانی شوہر کی کریئر اپنے فتنے اور بگاڑ کے اوپر جمع ہوئی ہے تو اس حالت کو کہتے ہیں نشوز نشوز کی حالت میں شوہر کو کہا جا رہے کہ تم تمہاری بیوی غلط کام کر رہی ہے تم اس کو صحیح بات سمجھا رہے ہو لیکن وہ زد اور ڈھکائی اور سٹبنیس پہ جمع ہوئی ہے تو پہلے کیا کرو تم قوام ہو تم اس کے اوپر اس کو گالی گلوچ کرو اس کو تانہ تشنا شکوہ شکایت کرو یا اپنی قوامیت کا دھونس اس پہ جمع ہو نہیں سب سے پہلے ہاں تم قوام ہو نا تمہارے آساب زیادہ مضبوط ہے نا اب تمہارے آساب کا ٹیسٹ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ نشوز کی حالت میں پہلے کیا کرو فعزو خنہ ان کو واز کرو محبت سے خیرخواہی سے حکمت سے لارڈ سے پیار سے لوجکلی ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرو میں آپ کو بتاؤں کہ شوہر یہ رویہ ابنائے گا تو ذرا سی زی شعور خاتون جو ہے جس کے اندر کچھ ہوش اور ہوش کے ناخون سمجھدار ہے وہ تو اسی سے بات سمجھ جائے گی پیار محبت اور حکمت سے سمجھائیوی بات کو سمجھ جائے گی لیکن اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر دوسرا لائے عمل کیا وحجرو ہننا فی المزواجی پھر ان کی بستنوں سے ان کی خواب گواہوں سے الگ ہو جاؤ مردہ ثابی طور پر مضبوط ہیں وہ خفقی اور ناراضگی اور کچھ دیر کی علیدگی کو زیادہ برداشت کر لیتے ہیں عورتیں جو ہیں اموشنی لیبائل اور ٹیمپرمنٹل اور زیادہ پانک کر جاتی ہیں ان کے لیے خفقی اور ناراضگی برداشت کرنا ذرا مشکل ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے کہا پھر کچھ دیر ان کو وائیڈ کرو اور ان سے الگ ہو جاؤ یہ ان کو ایک سائیکلوجکلی ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں جو باقی پچاس فیصد ہے نا اس میں سے جب شوہر کی خفقی اور ناراضگی اتنی انٹینس اور سویر ہوگی ہے نا کہ وہ باقی سیریس ہو گیا اور الگ ہو گیا اور کٹ آف ہو گیا لیکن یہ جو خواب گاہوں میں الیدگی ہے یہ گھر کے اندر ہے یہ یہ میہ بیوی سے باہر نہیں جا رہی ہے یہ پردہ اندر ہی رہ رہا ہے کیونکہ وہ لباس ہے لیکن جب شوہر کی اتنی خفقی اور ناراضگی ہی ریلی سیریسلی ناراض ہے تو باقی کی بیس تیس فیصد تو اس طریقے سے اور حربے سے مان جائیں گی لیکن اگر وہ اتنی زدی اور ڈھیٹ ہے کہ وہ مان کے نہیں دے رہی تو لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ فائنل جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ مان کے نہیں دے رہی تو پھر کیا کرو وہ کسی طریقے سے مان کے نہیں دے رہی تو پھر فائنل حربہ کار جو ہے وہ یہ سکھایا جا رہا ہے وَدْرِبُوْهُنَّا کہ پھر ان کو مارو لیں جی یہ وہ چیز جو پھر مسلمان عورتوں کو بہت زیادہ اپسیٹ بھی کرتی ہے اور بہت زیادہ مسیوز بھی کیا جا رہا ہے کہ لو جی نو تو مسلمانوں نے تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کو مارنے کی اور ہٹ کرنے کی اور ان کو ضیعت دینے کی اور ظلم کرنے کی اجازت ہی دے دی ہے یہ ہے کیا کس سیچویشن میں ہے اور کس طرح ہے جو خدیث نے سکھایا ہے سیچویشن اور سینیریو کیا ہے وہ عورت غلط کام کر رہی ہے نافرمانی کر رہی ہے سرکشی پر جمی ہوئی ہے اور کوئی فتنہ فساد انتشار بگاڑ کر کے اپسٹینٹلی وہ کام کر رہی ہے وہ سمجھا رہے لاد سے پیار سے خفگی کے اظہار سے اور اس وقت اگر وہ بے وقوف ہو کے احمقوں کے جمی اور ڈٹی رہی تو اس فتنے اور غلط رویے کی وجہ سے شاید اپنا گھر توڑ بیٹھے گی وہ شاید طلاق تک پہنچ جائے گا گھر سے چھت محروم ہو جائے گی بچے جو ہیں وہ ننے ننے گھر اور باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے گی یہ ہوش کے ناخونی لے رہی تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو جنجوڑنے کے لیے مرد کو کہہ دیا کہ وَدْرِبُوْخُنَّ اور کیسے مارو وہ حدیث نے سکھا دیا کہ جب ان کو مارنا ہے تو کیسی مار مارنا شریعت کہتی ہے حدیث بتاتی ہے کہ ان کو ان کے چیرے پر نہ مارنا ایسے نہ مارنا کہ ان کے عز پر کوئی تکلیف یا نقص آ جائے ایسے نہ ماننا کہ ان کے جسم پر داغ لگ جائے میں تو کہتی ہوں اس مرد کے عصاب کو گویا اللہ نے ٹیسٹ کر لیا تجھے بنایا ہے نا میں نے قوام کے تیرے عصاب مضبوط ہیں تو بس ٹھیک ہے یہ سرکشی کر رہی ہے خفگی ناراضگی مار پیٹ نہیں ہوگی پہلے تو اس کو واز کر پھر اس کے ساتھ علیدہ ہو جا نہیں ماری تو پھر تو لاس بٹ نوٹ دلیسٹ اس کو ضرب لگا اور یہ ضرب بھی کیا ہے ایک ہلکی سے لگتا ہے جیسے پیار کی ایک چپت ہے جو اس کو لگائی گئی ہے یہ تو صرف یہ کوئی عذیت رانی اور ٹارچر اور پرسیکیوشن نہیں ہے یہ تو ایک ہلکا سا ہاتھ اٹھایا گیا ہے تاکہ وہ اگر خلقی سی زی شعور ہے تو اس کو یہ سمجھ آ جائے اس کو یہ غیرت اور خیاج ہے کہ اب تو میرے شوہر کا ہاتھ بھی اٹھ کے یہ تو اس کو ایک آسابی طور پر جھنجوڑا گیا ہے یہ تو سائیکلوجیکل جولٹنگ ہے جو اس کو دی گئی ہے کہ شرم کر لے خیا کر لے گھر بچا لے پلٹا اب تو تیرے شوہر کا ہاتھ بھی اٹھ گیا اور پھر اللہ نے بتا دیا اس حالت میں اگر وہ تمہاری متی ہو جائے تو پھر خام خام ان پر دسترازی کے لیے بہانے مطلب وہ مان گئی ہے تو بس یہ نہیں کہ بکہ پیچھلا جو مہینے کا غصہ تھا وہ بھی سارا نکال رہے ہو پھر خام خام ان پر دسترازی کے بہانے نہ تلاش کرو یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بہلتر ہے اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہے تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے یعنی اگر یہ جو سارے لائے عمل ہیں یہ ورک آؤٹ نہیں کرتے اور جھگڑا بڑھتا چلا جا رہے تو اللہ گھر توڑنا نہیں چاہتا طلاق تو اللہ کے انتہائی نا پسندید ہے تو پھر اس میں کیا کرو کہ ایک مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر لو اور دونوں اگر اصلاح کرنا چاہیں گے دونوں سے مراد یا وہ حکم ہے اور یا میاں بیوی ہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے اصل میں میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہے اور وہ طول پکڑ رہا ہے اور وہ سیٹل نہیں ہو رہا اور آپ کو بتے کہ جھگڑا ہمیشہ وہی طول پکڑتا ہے کیونکہ دونوں پارٹیز اور فریقین یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ میں حق پاروں اب اس حالت میں اگر ایک تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو جائے اور ایک سالس آ جائے تو وہ دونوں پارٹیز کی جب سٹوری سنتی ہیں تو پھر ایک جسے کہتے ہیں نا نیوٹرل پلیٹ فارم پر سب کچھ سننے والے کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اگر سالسی کردار خلوص سے کرے تو سلح کا کوئی طریقہ نکل آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے سارا لاحی عمل سکھا دیا آیت نمبر پینتیس تک اگر ہم نے دیکھا تو یہ وہ احکامات تھے جو اسلامی معاشر کا جو سب سے انر سٹرکچر ہے نا جو گھر جو بیسک یونٹ جو بنیادی اقائی ہے اس کے احکامات یہ گھر کے اندر کے احکامات کے نکاح سے پہلے کیا ہوگا نکاح کی شرائط کیسی ہے نکاح کے خطبے میں کیا ہے خوشحال زندگی کے کیا طریقے ہیں مرد کے کیا حقوق اور فرائز ہیں بیوی کے کیا حقوق اور فرائز ہیں لڑائی ہوگی خفقی ہوگی تو کیا ہوگا کیسے سالس مقرر ہوں گے پورے کا پورا چارٹر گھر کے اندر کا اب یہاں سے آگے آیت نمبر تھرٹی سکس سورہ نسام میں گھر کے دروازے سے باہر نکلو گے تو اسلامی معاشرے کے اندر انٹریکشن کیا ہوگا اور وہاں پہ اخلاق اور معاملات کیسے ہوگے سب سے پہلی بات تو اسلامی معاشرے میں جو تم اپنے گھر کی دیلیز سے نکلو یا اندر ہو وَعَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّ جسمانی مالی روحانی عبادتیں بھی اللہ کی کرنا اور بندگی اور اطاعت اور اُبیڈینس بھی اللہ ہی کی کرنا نظام بھی اللہ کا نافذ ہوگا تمہارے گھروں میں اور تمہارے معاشرے میں اور اللہ کے نظام کے ساتھ کسی اور کوش شریک نہ کرنا اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ خق پھر ایک دفعہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اور پھر قرابنداروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ان سب حقوق علیباد پر ہماری کچھ حد تک بات ہو چکی ہے اور یہاں پر وَجَارِ ذِلْقُرْبَا وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْصَوَحِبِ بِالْجَمْبِ وَبْنِ السَّبِيرِ جار کہتے ہیں ہمسائے کو سورہ نسا یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمسائیوں کا نام لے کر ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام دیا ہمسائے سے مراد کون ہے ہمسایا جس کے ساتھ ہمارا وہ معاشرطی تعلق والا شخص جس کے ساتھ گویا ہم سایا بھی اپنا شیئر کرتے ہیں کوئی درخت ہے اس کا آدھا سایا اس کے آنگن میں آدھا میرے آنگن میں اس کی عمارت کا سایا میرے گھر پر میری عمارت کا سایا اس کے گھر پر تو یہ ہمسائے ہیں اور یہ وہ ہمارے سوشل ریلیشنز ہیں جو شاید بہت دفعہ ہمارے بہن بھائیوں سے ہمارے قرابتداروں اور ہمارے رحم کے رشتوں سے بھی پریکٹیکلی زیادہ قریب ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ اگدم سے کوئی امرجنسی ہوتی ہے کوئی بیماری ہوتی ہے تو بہن کا گھر تو شاید دو تین میل دور ہوتا ہے سب سے قریب کون ہوتا ہے گاڑی کس کی اس وقت فراہم ہوتی ہے کس کی مدد ہم معاونت مانگتے یہ ہمسائے اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دو قسم کی ہمسائیوں کا تذکر ہے آپ نے فرمایا وہ ہمسائیہ جو غیر مسلم اور پرایا ہے آپ نے فرمایا اس کا ایک حق ہے اس کا کون سا حق ہے حق جار اس کی ہمسائی کی کا حق پھر دوسرا ہمسائیہ جو کون ہے وہ پرایا ہے لیکن مسلم ہے اس کے دو حق ہیں اس کا حق الاسلام ہے اور حق جار ہے اور تیسرا ہمسائیہ جو اپنا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے آپ نے فرمایا اس کے تین حق ہیں حق الجار حق الاسلام اور حق الرحم تو یہ وہ جیسے جیسے رشتہ تعلق بڑھتا جاتا ہے ویسے حقوق اللہ بعد میں حقوق پڑھتے جاتے ہمسائیوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے صحابہ اکرام کو ہمسائیوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کی اتنی تعقید کی کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں تو شک ہونے لگا کہ شاید وہ ورہست میں بھی ہمارے حق دار ہے ورہست میں اللہ نے اولاد کا والدین کا ازواج کا حصہ رکھا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی تعقید ہمسائیوں کی ہوئی کہ ہمیں لگا کہ شاید ورہست میں بھی حق دار ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہمسائیہ کہے وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جس کا ہمسائیہ کہے وہ برا ہے وہ برا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت کریں اسے کیا چاہیے اسے چاہیے کہ جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے جب امانت دیا جائے تو اس میں خیانت سے بچے اور اپنے ہمسائیں کے ساتھ حسن سلوک کرے یہ ہمسائیں ہیں وہ واقعہ دیکھا سنا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایک میت ایک جنازہ ایک عورت کا گیا اس کے معاملات کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ بہت عبادت گزار تھی یعنی توجد گزار نفلی روزے اور پتہ نہیں کیا کیا بڑی عبادت گزار تھی لیکن اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہیں تھے اس سے تنگ تھے آپ نے فرمایا جہنمی ہے پھر ایک اور عورت کے بارے میں جب واقعہ ہوا اور آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ اپنی فرض عبادت کو پورا کرتی تھی لیکن اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش تھے اس کے ہمسائے اس سے بڑے رازی تھے آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے یہ یہ ہمسائیں ہیں جو جنت اور جخنم کے قصول کا ذریعہ ہیں آپ نے حدیث سے آپ کی آپ نے فرمایا آپ میفل میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم فرما رہے تھے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ علیہ قسم میں وہ شخصی مانین ہی لاتا صحابہ نے فرمایا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا وہ شخص جس کا ہمسائیہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے اس کا ایمان پورا نہیں ہے وہ شر اس کو تکلیف دے رہا ہے کبھی اپنی گاڑی اس کی گیٹ کے آگے کھڑی کر دیتا ہے کبھی اپنا کورا اس کی دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے کبھی اپنے بیتے وے پانی سے اس کو ستا دیتا ہے کبھی اس کے بچوں کی بولیں جو ہیں گیند کرکٹ کے اس کے شیشے توڑ دیتے ہیں تو یہ سب کیا ہے کبھی وہ اتنی اچھی آواز میں ٹی وی اور ڈیک لگاتا ہے کہ اس کے مریض اس کے ہمسائیوں کے رشتہ دار جو سوئے میں ہیں جو بیمار اور بوڑے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں ان کو وہ تنگ کرتا ہے تو اس کا ایمان ہی پورا نہیں ہے ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا آپ نے قسم کھا کر فرمایا اور آپ نے فرمایا لا یت کل الجنہ وہ شخص جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا پوچھا گیا کون وہ ہی شخص ہے کہ جس کے شر سے اس کا ہمسائیہ آمن میں نہیں ہے یہ ہمسائے ہیں جو ایمان کا پیمانہ بنتے ہیں جو جنت کے خصول اور جہنم کے قروج کا باملہ بنتے ہیں آپ نے حدیث میں فرمایا تھا تم میں سے کسی کا تو ایمان ہے اس وقت تک پورا نہیں اگر وہ خود پیٹ بھر کے سوچ ہے اور اس کا ہمسائیہ ہی بھوکا سوچ ہے اور آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے چالیس فرمایا کہ چالیس گھر تک تو ہمسائیہ وہ پورے کا پورا جو ریڈیس ہے فورٹی ہاؤسز کا وہ گویا ہمسائیگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر سالن والی ہنڈیاں بنائے تو اسے چاہیے کہ اس میں پانی ڈال دے سالن کو بڑھا لے اور اپنے ہمسائے میں سے اس میں سے کچھ ہمسائے کو بھیج دے اور پھر اگر ہمسائیہ توفہ بھیجتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ہمسائے کہ توفے کو حکیر نہ سمجھے چاہے وہ بکری کی جلیوی سری کیوں نہ ہو کئی دفعہ ہمسائیوں کی طرف سے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بھیج ہے اس نے یہ کوئی چیز ہے جو اس نے ہمارے موہ پر ماری ہے نہیں ہمسائی نے بھیجی ہے خلوص سے بھیجی ہے توفہ ہے خدیہ ہے اس کو حکیر نہ سمجھو چاہے وہ بکری کی جلیوی سری کیوں نہ ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تشریف فرمائے اور کوئی چیز کھانے کی توفے کی چیز اپنے سامنے کھانے کی رکھ کے بیٹھی مئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ہمسائیوں کو بھیج دیا آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے میں کس کو بھیجوں آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے سے زیادہ قریب ہے جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہوتا ہے اور پھر ہمسائیوں کے حقوق کا تو بہترین چارٹر جو ہے نا وہ حدیث ہے جو حضرت حیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتی ہے آپ نے اس میں پورے کا پورا نیبرز کے حقوق کا ایک چارٹر سمجھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ہمسائیہ جب تجھ سے مدد مانگے تو اس کی مدد کر جب اسے کرز مانگے تو اسے کرد دے جب اسے معاونت کی ضرورت ہو تو اس کی عانت کر جب اسے خوشی ملے تو اس کی خوشی میں شامل ہو یعنی اسے مبارک دے جب اس پر دکھ آئے تو اس کو ڈھارس دے جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کر جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو جا اور دیکھ اس کی عمارت کے مقابلے میں اپنی عمارت نہ اونچی کر لینا کہیں اس کی ہوا اور روشنی نہ رک جائے کیسے خوبصورت یہ آج ہمارے دیفینس اور انٹونمنٹ کے بائی لوز میں ہے کہ تم پانچ فٹ جو ہے وہ چھوڑو گے دس فٹ چھوڑو گے اور یہ وہ دعا آج سے کتنے سو سال پہلے یہ ہمسائیگی کے بائی لوز آپ نے سکھا دیے اپنی عمارت اس کی عمارت کے مقابلے میں اونچی نہ کرنا کہ اس کی ہوا اور روشنی رک جائے اور پھر آپ نے فرمایا اپنے پکتے ہوئے ہنڈیا کی گوشت کی خوشبو سے اس سے اور اس کے بچوں کو عذیت نہ دینا کبھی ہوتا نہ ہمارے کھانے پک رہے ہوتے ہیں اگزاست فینس چک رہے ہوتے ہیں اور وہ پلاہو کی خوشبو ہیں اور وہ بریانی کی خوشبو ہیں اور وہ براؤنیز کی میکیں جا رہی ہوتی ہیں تو اس بچے کو عذیت مت دو اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھ اگر پھل لائے تو یہاں تو اس پھل میں سے اس کو کچھ دے اور اگر نہیں دے سکتا دین بڑا پریکٹیکل ہے کئی دفعہ اتنا اتنی ہمارے پاس مال نہیں ہوتا کہ ہم ایکسٹرالوے ہیں محض ہمارے اپنے ایلی خانہ کیلئے پورا ہوتا ہے اور کئی دفعہ پھلی اتنا نہیں ہوتا تو اگر تو پھل لائے یہاں تو اس کے بچے کو دے اور اگر دے نہ سکے تو کم از کم چھلکے باہر نہ پھینک کہیں اس کے بچے کا دل برا نہ ہو جائے تو یہ جو پبلکلی کھایا جا رہا ہوتا ہے غریب بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو سکھایا کریں وہ آئسکریم ہاکر آتا ہے وہ بچے وہیں سے اسے آئسکریم دیتے ہیں وہیں پہ غریب ہمارے بچے جو ہمارے ہمسائیوں کے پھر رہے ہوتے ہیں اور بچے وہیں پہ کھول کے ان کے سامنے چاٹ چاٹ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ریپ پر بھی وہیں پھینک دیتے ہیں ان کا دل خراب ہوتا ہے کتا پیارا سا وہ ہمسائی کی کا طریقہ اور پھر اللہ نے فرمایا وہ صاحبی بلجم جو تمہارا پہلو کا ساتھ تھی ہے کتنے حقوق ہیں اللہ کے بندوں کے ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے وہ واقعات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے اور جگہ آپ نے قیام کی اور دو اجنبی مسافر ساتھ تھے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ دو مسواقیں تھیں راوی نے کہا ایک چھوٹی تھی ٹیڑی تھی باریک تھی پتلی سی تھی اور خوش تھی اور دوسری سیدھی موٹی اور ذرا تازی سی تھی اور ہری سی تھی زیرہ ایک بہتر ہے اور ایک ناکس ہے تو وہ جو پرائے اجنبی ساتھی مسافر تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ دو مسواقیں دے کر مانگی تو آپ نے جو بہتر والی تھی ان کو دے دی تو صحابہ اکرام نے فوراں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اجنبی ہے کیا آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جلیں گے ان کی راہیں جدہ آپ کی راہیں جدہ یہ تو اجنبی ہے آپ نے فرمایا سنو پہلو کے ساتھی کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور پھر اللہ نے فرمایا ملکت ایمانکم ملکت ایمانکم سے مراد دو چیزیں مفسرین لیتے ہیں ایک تو لونڈی غلام اور دوسرے قبضے کے جو ہیں وہ جانور مویشی جانور وغیرہ لونڈی اور غلاموں کا دور تو آج کل موجود نہیں ہے انشاءاللہ کسی وقت اس پر بھی بات ہوگی لیکن اس سے مراد آج کے ملازم اور ہمارے ماتحت ہیں حسد علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وفات کے وقت جو آخری الفاظ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھے وہ کیا ہے وہ اور سے سنیے گا نماز نماز اور اپنے لونڈی غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا آپ نے فرمایا یہ تمہارے بیچارے غلام ہاں بیچارے ہی تو ہیں یہ تمہارے بیچارے غلام جن کو اللہ نے تمہارا تابع فرمان کر دی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم مالکنے ہیں اور وہ ملازمائیں ہیں تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے ہم ایک گھر آنے میں پیدا ہو گئے مالدار باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے مالدار شوہر کے عقد نکاح میں چلے گئے اور ہم مالکن بن گئے اور وہ ملازمہ بن گئی ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے آپ نے فرمایا تمہارے یہ بیچارے غلام جن کو اللہ نے تمہارا تابع فرمان کر دیا ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا جو خود کھاؤ گے وہ انہیں کھلانا جو خود پہنو گے وہ انہیں پہنانا ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا اور اگر کبھی ڈالو تو پھر ان کے ساتھ معاونت کرنا اور پھر یہ نہیں کہ صرف الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمال صحابہ اکرام کے رویے اس عدیس کی تشریح کرتے نظر آتے میں بہت دفعہ جب میں حضرت بلال کی رودات پڑتی تھی اور ابتدائی دور میں قبول اسلام والوں کی رودات پڑتی تھی تو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ہمیشہ بڑی حیران ہوتی تھی کہ ایک سیاہ فام حبشی مظلوم مجبور امی غلام آفٹر آل ہاو ڈیڈ ہی وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے کیسے ہو گئے مدینہ مکہ میں اور بڑے لوگ تھے پٹ آفٹر آل وائے حضرت بلال اتنے پہلے آنے والوں میں سے وہ جو مارے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں کوئی ان کو پڑھنا لکھنا پتہ نہیں وہ کیسے رسپونڈ کر گئے تھے پھر جب میں نے یہ رودات پڑھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مجھے سمجھ آیا کہ کیسے ہوا یہ حضرت بلال کا جو مالک ہے نا وہ بہت ظالم اور جابر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے وہ کیا کرتا تھا کہ وہ بہت ڈھیر سا کام ذمہ داری دے کے حضرت بلال کو چلا جاتا تھا اور یہ دھمکی دے دیتا تھا کہ اگر میں آؤں گا اور تم نے کام نہیں کیا ہوگا تو میں تمہیں بہت ماروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے گزرتے تھے پر آیا حبشی غلام نہ اپنا ہے نہ رشتہ دار ہے کر رہے تو کرتا رہے نا دردے دل کے واسطے پیدا کیا آپ وجہ پوچھتے تھے وہ وجہ بتاتے تھے کہ وہ پیٹے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا ہے بات کی تو شانی انکا لعلہ خلق نظیم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی مدد کرتے تھے اور وہ کام نبتانے میں ہیلپ کرتے تھے تاکہ بچارے پیٹے نہ جائیں اور یہ ایک دو دن نہیں ہوتا تھا بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور بات اڑتی اڑتی حضرت بلال تک پہنچی کہ مدینہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے پوچھا کون بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دوڑتے ہوئے آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا یہ تو حسن اخلاق تھا یہ تو خدمت خلق تھی یہ تو غلاموں کے درد کو محسوس کرنے کا طریقہ تھا اور جو آپ نے فرمایا کہ جو خود پہنتے ہیں ان کو پہناؤ خود کھاتے ہیں ان کو کھلاو حضرت علی رضی اللہ تعالی جو خلیفہ تھے اور ابھی بڑی عمر کے ہو گئے تھے تو عید کا موقع آیا تو انہوں نے دو جوڑے تھے ایک موٹا سا اور کھردرا سا تھا اور ناکست تھا اور دوسرا عالی قسم کا کپڑا تھا یہ دونوں انہوں نے اپنے غلام کو دی اور کہا کہ یہ تم جا کے سلوالو درزی سے اور جو اچھا والا تھا وہ کہا کہ یہ تم اپنے لیے اور جو معمولی والا تھا کہا کہ میرے لیے تو غلام نے فوراں ہی کہا کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے خلیفت المسلمین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آلہ والا میں پہنوں اور ناکست والا آپ پہن لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بڑی پیار اور آرام سے کہا کہ دیکھو جو آلہ اور امدہ لباس ہے نا اس کا حق دار جوان بوڑوں سے زیادہ ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ کہ وہ کیسے اپنی لونڈی جو تھی وہ پنکہ جھل رہی اور پنکہ جلتے جلتے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بنو میا کے گولڈن پیریڈ کے خلیفہ ہیں وہ لونڈی پنکہ جلتے جلتے سو گئی اب گرمی نے ستایا پسینہ آیا تو اٹھے تو لونڈی سوئی بھی اس کے ہاتھ میں سے پنکہ لے کے اس کو جھلنے لگے اب جب لونڈی کو ہوا لگی تو وہ جاگی تو اگدم سے گھبرا آ گئی اور پریشان ہوگی کہ خلیفہ المسلمین مجھے پنکہ جھل رہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑی نرمی سے کہا پہلے تو نے پنکہ جھلا میں نے جھل لیا تو یہ وہ حسن سلوک اور نرمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا غلام تمہارے لئے کچھ دھوپ اور جو گرمی اور آگ کو برداشت کر کے تمہارے لئے کچھ پکا کے لائے تو تمہیں چاہیے ایک آدھ لکمہ اس کو دے دو ورنہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا لو اور عربوں کے اندر تو یہ طریقہ ہے کئی دفعہ ہم ساتھ نہیں بٹھا سکتے کیونکہ جگہ نہیں ہوتی یا کوئی کام کاج ہوتا ہے تو اس میں سے ایک لکمہ ضرور دے دو اور صحابہ میں سے کسی ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کم نعفو عن الخادم کہ ہم اپنے خادم کو کتنی دفعہ ماف کریں دو تین دفعہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا عفو ان کو معاف کیا کرو فی کلی یومن ہر دن میں کتنے سبعین امرہ ستر دفعہ معاف کرو سیونٹی ٹائمز ایک غلام کو ملازم کو معاف کرنے کا خکم ہے اور اگر وہ اتنا ہی برا ناکارہ ہے تمہارے کام کا نہیں ہے کہ وہ بار بار غلط کام کرتا ہے یا تم معاف ہی نہیں کر سکتے تو گیٹ ریڈ پھر چھوڑ دو اس کو اصل بات ہے کہ ملازمہ کو رکھنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے انڈسپنسبل بھی ہوتی ہے ہمیں آلٹرنیٹیو چیزیں بھی نہیں مل رہی ہوتی اور ہم اس کو رکھتے بھی ہیں اور پھر ڈانٹے بھی ہیں اور پھر معاف بھی نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم اپنی لونڈیوں کو برطن توڑنے پر سزا نہ دو کیونکہ برطنوں کی بھی تو ایک عمر ہوتی ہے نا بھئی ساری عمر تو نہیں چلتے رہیں گے یہ کبھی تو انہوں نے ٹوٹنا اور تم سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں بچوں سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں لونڈیوں سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور وہ بتاتے ہیں کہ میں دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ان دس سالوں میں آپ نے نہ مجھے کبھی جھڑکا نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی مارا اور جب میں نے کوئی کام نہیں کیا یعنی جو آپ نے مجھے کہا ہوا تھا وہ میں نے نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تُو نے کیوں نہیں کیا اور جو میں نے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا تھا اور میں نے کیا مطلب آپ نے منع کیا ہوا تھا اور میں نے کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تُو نے کیوں کیا کیسے گردان شروع ہو نہیں پر تم بتاؤ تم نے کیا کیوں نہ پر تم نے چھوڑا کیوں وہی گردان ہی شروع ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور حسن سلوک اور خیر خواہی آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی اپنے غلام کو ایک غلط بات پر الزام لگا کہ اس کو مارے گا تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کرتے حضرت مکرن بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک غلام تھا اور ہم چار بھائی تھے ہمارے ایک بھائی نے اپنے غلام کو پیٹا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے کہا اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کرتو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا غلام تھا میں اس کو کوڑے سے مار رہا تھا پیچھے سے مجھے آواز آئی عبداللہ اللہ سے ڈر کہتے ہیں آواز ذرا دور تھی مجھے پوری سمجھ بھی نہیں آئی اور مجھے غصہ ویسے ہی بہت تھا میں پیٹتا رہا پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی عبداللہ جتنا اختیار تجھے اس پر ہے اس سے زیادہ اختیار اور قدرت اللہ کو تجھ پر ہے اب آواز پہچان لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی حد کا نار لمست کا نار آگ تجھے چلا دیتی کتنی خیر قاہی اور کتنی نرمی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور پھر غلاموں اور ملازموں کے حوالے سے وہ حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ قیامت کے دن غزبناک ہوگا تین لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ قیامت کے دن غزبناک ہوگا یہ تین کونسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کے نام پر قسم کھاتا ہے یا وعدہ کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے جو آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھاتا ہے اور تیسرا وہ شخص جو کسی مزدور سے اجرت تیہ ہو جانے پر یعنی اس کا معافظہ اس کی لیبر ویجز تیہ ہو جانے پر کام ہو جانے کے باوجود اس کی اجرت ادا نہیں کرتا کیسے غلط باتیں بنا بنا کے ان تنخواہوں کی کٹوتیاں کر دی جاتی ہیں یہ سب اللہ کو قیامت کے دن غضبنات کرنے کا ذریعہ بنے گی مزدور کی تو مزدوری اس کا پسون یا سوگنے سے پہلے اس کو دے دینی چاہیے اور شریعت میں دونوں پارٹیز کو طریقہ یہاں آقا کو سکھایا جا رہا ہے تو شریعت غلام کو بھی سکھاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی غلام کے لیے سب سے بڑی کامیابی کی بات یہ ہے کہ اللہ اس کو اس حال میں اٹھائے کہ وہ اللہ کا عبادت گزار اور اپنے مالک کا فرما بردار ہو دونوں پارٹیز کو طریقہ سکھایا گیا اور یہاں پر ماملکت ایمان حکم سے مراج جو ہے نا وہ کسی کے قبضے میں جو مویشی اور جانور ہیں وہ بھی ہیں آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی رحم اور مہربانی کا طریقہ سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو زبا کے لیے بتایا ہے کہ جانور کو زبا کرنا ہو تو دھوپ میں نہ کرو چھاؤں میں کرو اس کو پہلے کھلا پلا کے کرو دوسرے جانور کے سامنے نہ کرو تیز دھار کے آلے سے کرو اس کو پتھر اور ہڈی کے آلے سے زبا کرنے سے منع کی اور رحم کے ساتھ زبا کرنے کا طریقہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ تشریف فرماتے اور آپ نے سفر پہ جب پڑاؤ کیا تو آپ نے دور دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے آپ نے پوچھا کہ یہ آگ کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ چیونٹیوں کی ایک بستی تھی اور ہم نے محض اس لیے آگ لگا دی کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ ہمیں نقصان اور تکلیف دیں گی اب بہت غصے میں اور آپ نے فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے مالک اور خالق کو ہے آج کیسے آگ لگا دی جاتی ہے جلائی دیا جاتا ہے آج چولے پھٹتے ہیں اور بہو جو ہے وہ علاق ہو جاتی ہمیں خوف ہی نہیں آتا آج کل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کو اونٹ کے بلبلانے کی آواز آئے ایک تو آپ کے پاس وقت اتنا تھا درد دل اتنی تھی آپ تو روتے اور بلبلاتے ہوئے اونٹ کی بھی خبرگیری کے لیے اونٹ کے پاس تشریف لے جاتے تھے راوی کہتے ہیں اونٹ کی تو آنکھ بھی بہ رہی تھی آپ نے دیکھا تو وہ بھوک کا پیاسا دھوپ میں باندھا ہوا تھا آپ نے مالی کو بلائے اور آپ نے خفقی کا اظہار کی اور فرمائے کہ دیکھ جتنا تجھے اس پر اختیار ہے اسے زیادہ اللہ کو تجھ پر اختیار ہے آپ میفل میں تشریف فرمائے اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے نا وہ بہت ہی پریشان ہے اور وہ چون چون کر کے چکر کاٹ رہی اور گھبرائی ہوئی ہے بے کل ہے تو آپ نے اردگیر پوچھا کہ اس کو کیا ہے تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے گھونسلے میں اس کا بچہ دیکھا تو مجھے پیارہ لگا تو میں نے نکال لیا راوی کہتے ہیں کہ آپ اتنے خفا ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تو دیکھ نہیں رہا ہے اس کی ماں کتنی بے چین ہے چاہے اس کا بچہ واپس رکھ گیا یہ تعلیمات ہیں اس کے باوجود آج اغوا برائے تاوان کے لیے بچوں کو ماں کے ہاتھ سے چھین لیا جاتا ہے پیسے دستہ سلاک کروڑ کروڑ مانگا جاتا ہے اور نہ دینے پر بچے کی لاش دروازے پہ پھینک دیتے یہ تعلیمات ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ادھر ظلم اور زیادتی کی اندھیر نگری ہے پھر آپ نے وہ واقعہ سنایا ہے ایک خاتون کا جس نے ایک بلی کو قید کر لیا تھا اور بلی کو قید ایسے کیا تھا کہ اس کو کھانا بھی نہیں دیا تھا اس کو آزاد بھی نہیں کیا تھا نہ وہ چر چک سکتی تھی اور پھر وہ بھوکی مر گئی تھی آپ نے فرمایا کہ وہ اور جہنمی ہے سالہ سال یہ بڑے بڑے وڈیرے اور ذمہ دار وہ اپنے کسی بیٹے کے قتل کو چھپانے کیلئے گواہوں کو ساری ساری زندگی جو ہے وہ دنجنز میں اور اپنے قید خانوں میں قید کر دیتے ہیں اور ساری ساری زندگی ان کو وہاں پہ زنجیروں میں گزار دیتے اور پھر آپ نے ایک شخص کا واقعہ سنایا تھا جو بڑا ہی گناہگار تھا اور وہ سفر میں تھا اور اس نے کوئے میں دیکھا اس نے پانی پیا اور جب پانی پی کے وہ پاری گواہ تو اس نے کتہ ہامتاوہ دیکھا جس کی زبان پیاز سے لٹک رہی تھی تو اس نے کہا کہ اس نے اپنے چمڑے کے موزے کو پھر کوئے میں ڈالا اس کتے کو پانی پلایا کتے کو پانی پلانے پر اس کے سارے گناہ بخش دیئے گئے تھے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ صرف انسانوں پر نہیں آپ تو جانوروں پر بھی رحم سکھاتے ہیں یہ وہ حقوق ہے اللہ کے بندوں اور اللہ کے مخلوق کے یاد رکھ لیجئے پلے سے باندھیجئے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق تو شاید معاف کر دے گا اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ بعد نے بھی حساسیت اتا فرما اللہ حقوق اللہ کو پورے خشو خضو کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق اتا فرما رَبَّنَا لَا تُزِي قَلُوبَنَا بَعْدَ از خدیتنا وخب لنا مِن لَدُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتُ الْوَخَابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اَنْتَ نَسْتَخْبِرُكَ وَنْنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ يَمَّا يَسِفُونَ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ آمین سُمَّ آمین